السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رحمت اللہ العالمین السلام علیکہ یا شفی المجنبین حمد و صلاة کے بعد گزشتہ رات میں نے آپ حضرات کے سامنے شہادت کی فضیلت اور شہادت کا فلسفہ کے شہادت کس کو کہتے ہیں اور یہ شہادت اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے جس کی بڑے بڑے جلیل القدر حضات تمنا و عرضو کرتے رہے اور حسنین کریمین کی شہادت یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے یہ بیان کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ حسنین کریمین کو یہ کمال ملا ہے یہ کمال حضور کا ہے اور حضور کا کمال ظاہر ہوا حسنین کی ذات سے تو حسنین کی ذات گویا مظہر کمال مصطفیٰ ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ جس طرح حسنین کی ذات مظہر کمال مصطفیٰ ہے اسی طرح حسنین کی ذات مظہر جمال مصطفیٰ ہے اور آپ کو یہ بھی بتاوا تھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادتِ سری کا کمال ملا اور امام حسین علیہ السلام کو شہادتِ جہری کا امام حسن کے حصے میں شہادتِ سری کا فیض آیا اور امام حسین کے حصے میں شہادتِ جہری کا فیض آیا اور یہ حقیقت میں کمال اور فیض تھا حضرتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی جمن میں میں نے امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا مقتصر تذکرات حضرات کی خدمت میں پیش کیا تھا اور آج انشاءاللہ رزیز امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے مختصر موٹے موٹے واقعات میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امامین کے تذکرے کو ہمارے لئے ذریعہ نجات بنائے اور اس ذکرے پاک کو قبول فرمائے اور میری اور آپ حضرات کی نجات کا سبب بنائے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بلا تقولو لمن یقتلو فی سبیل اللہ اموات جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردانہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں آی کریمہ کا ترجمہ اور اس آی کریمہ کے فوائد میں گرشتہ راتہ فرمات کی خدمت میں پیش کر چکا حضور علیہ السلام کی امت میں بہت سے شہدہ ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ کمال یہ انعام بہت سے لوگوں کو عطا فرمایا چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق بھی اس کمال سے سر فراز ہوئے حضرت عمر فاروق عثمان غنی علی مرتضی کو بھی یہ انعام ملا جنگ بدر میں جنگ اہد میں غزوہ خیبر میں اسی طرح غزوات و سرایہ میں بہت سے صحابہ اس کمال اور اس انعام سے سر فراز ہوئے مگر حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کچھ حجیب و غریب قسم کی شہادت ہے اور اس قسم کے دردناک واقعات ہے کہ اولین و آخرین میں اس کی مثال نہیں ملتی پورا مہینہ آن حضرات یہی تذکرہ مجالس میں سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جب یزید تخت نشین ہوا تو تخت پر بیٹھتے ہی اس پر ایسا غرور اور تکبر چھایا غرور اور تکبر کا پتلہ بن گیا اور غرور اور تکبر کا پتلہ بن کے اس نے اس قسم کے کام کرنے شروع کر دیئے جو سراف اور شریعت متحرہ کے خلاف تھے بار مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے یہ حکومت کا نشاہ اقتدار کا نشاہ بار مرتبہ آدمی کو افراد و تفرید میں مبتلا کر دیتا ہے چنانچہ آپ اگرات نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ فیران پہلے اے ذریب آدمی تھا لیکن جب وہ بادشاہ بنا تو تکبر بیٹھتے ہی ایسا مغرور ہوا کہ اس نے اپنے خدا ہونے کا اعلان کر دیا کہنے لگا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں میری پوجہ و پرستش کرو تو وہی بچیں گے جو میری پوجہ و پرستش کریں گے اور جو لوگ میری پوجہ و پرستش سے انکار کریں گے میں ان کو قتل کروا دوں گا چنانچہ اس نے ہزار ہاں آدمی صرف اس وجہ سے موت کے گھاٹ اتروا دیئے کہ انہوں نے اس کی پوجہ و پرستش کرنے سے اور اس کو معبود ماننے سے انکار کر دیا تھا تو بعد مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے یزید بھی جب تکبر بیٹھا تو یہ باپ کی موجودگی میں تو چھٹ چھٹ کے فسکو فجور کرتا تھا مگر جب یہ تک نشین ہو گیا تو پھر اب اس کو روکنے والا اور پوچھنے والا کوئی نہیں تھا یہ کھل کر برسر عام فسکو فجور کرنے لگا سراب پینا جنا کرنا برائیاں یہ اس کا دن رات کا مشغلہ تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ جیسے میرے حالات ہیں جس قسم کے میرے کارنامے ہیں کوئی شخص مجھے تسلیم نہیں کرے گا خصوصا جو بڑے بڑے حضرات ہیں وہ کبھی میری عمارت اور خلافت کو تسلیم نہیں کریں گے اور وہ کبھی میری قیعت نہیں کریں گے اور ان کا انکار دوسروں کے انکار کا سبب بنے گا اس لیے بہتر یہ ہے کہ میں ان سے بیعت طلب کروں اور وہ جب انکار کریں تو ان کو قتل کروا دوں تاکہ میری غاہ سے یہ بری بری چٹانے جو ہیں یہ دور ہو جائیں اور میری خلافت اور میری عمارت کا میدان اور معاملہ صاف ہو جائے چنانسے اس نے تکتبر بیٹھتے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام سے حضرت عبداللہ بن زبیر سے حضرت عبداللہ بن عمر سے بیعت طلب کی یہ بڑے بڑے حضرات تھے خود بھی بڑے تھے اور بڑوں کی اولاد تھے تو یہ یزید جیسے فاسق و فادر کی کہہ سے بیعت کر سکتے تھے انہوں نے انکار کر دیا اور یہی ان کے شایان شان تھا انکار کر کے حضرت عبداللہ بن عمر عبداللہ بن زبیر تو بغیر ملے ہی مدینہ منفرہ سے حجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے امام حسین حاکم مدینہ ولید کی خدمت میں تشریف لے گئے اس سے بات چیت کی حاکم مدینہ نے کہا کہ حضرت یزید نے آپ سے بیعت طلب کی ہے آپ نے فرمایا میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا یزید فاسق و فادر ہے وہ اس لائق اور وہ اس قابل نہیں کہ میں اس کی بیعت کروں میں قطعا اس کی بیعت کرنے کے واسطے تیار نہیں آپ نے صاف انکار فرما دیا اور یہی آپ کے شایان شان تھا دیکھئے اگر آپ بیعت کر لیتے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جان بچ جاتی خاندان بچ جاتا اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ دنیا کا مال آپ کے قدموں میں دھیر ہو جاتا مگر اسلام کا نظام درہم برہم ہو جاتا اور قیامت تک ہر فاسق و فادر کی بیعت کرنی جائد ہو جاتی اور اس کے جواب کے لیے امام حسین کی بیعت دلیل بن جاتی لوگ یہ کہتے جب امام حسین علیہ السلام جیسا جلیل القدر امام فاسق و فادر کی بیعت کر لیتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ فاسق و فادر کی بیعت کرنا بھی جائد ہے اگر ناجائد ہوتا تو امام حسین جیسا شخص کبھی بیعت نہ کرتا تو قیامت تک ہر فاسق و فاجر کی بیعت جائل ہو جاتی امام علی مقام نے انکار کر دیا اور دنیا پر یہ ثابت کر دیا کہ دیکھو حسین ہزارہ تکلیفیں اٹھا سکتا ہے بہت سے مسائد کا مقابلہ کر سکتا ہے یہاں تک کہ اپنی آنکھوں کے سامنے سارے خاندان کو شہید ہوتے ہوئے دے سکتا ہے لیکن اسلام کا نظام درہم برہم ہوتے ہوئے اور دادے کے دین کا نانے کے دین کا نقشہ بگرتے ہوئے نہیں دے سکتا امام علی مقام نے اپنے عمل سے اور اپنے کردار سے ثبوت پیش کیا اور دنیا پر ثابت کر دیا کہ مردانِ خدا کی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ باطل کے سامنے سینہ کام کے جڑ جاتے ہیں یہاں تک کہ سینے میں گولیاں اور تین کھا لیتے ہیں مگر باطل کے سامنے سر نہیں جھکاتے امام علی مقام نے اپنے عمل سے اپنی بلندی کردار کا ثبوت دیا اور اپنے مقام لوگوں پر واضح کیا چنانچہ جس وقت آپ نے انکار کر دیا تو انکار کرنے کے بعد آپ نے اپنے سارے عزیزوں کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا میرے عزیزوں اگر میں مدینہ میں رہا تو یہ لوگ مجھے عزیز کی بیعت کے لیے مجبور کریں گے اور میں نے بیعت کرنی نہیں یہ مجبور کریں گے تو لا محالہ جنگ ہوگا فساد ہوگا تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مدینہ منورہ میں فتنہ و فساد یا لڑائی جھگرا ہو اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہاں سے ہجرت کر کے مکہ چلے جائے عزیزوں نے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں جس طرح آپ حکم دیں گے ہم تعمیل کریں گے آپ نے مدینہ منورہ سے ہجرت کا ارادہ فرما لیا اب آپ اندازہ کیجئے کہ حالات اس قسم کے پیدا ہو گئے کہ امام حسین کو وہ مدینہ چھوڑنا پڑا جس مدینہ میں ان کے نانا جان کا روزہ انور تھا اس وقت حسین کی کیا قیبیت ہوگی وہ مدینہ منورہ جس کی جیارت کے لیے لوگ دور دراز سے آتے ہیں ہزارہ روپیاں خرچ کرتے ہیں عزیزوں اور قارب کی جدائی برداز کرتے ہیں کاروبار بند کرتے ہیں اس مدینہ کو دیکھنے کے لیے وہی مدینہ آج چھڑایا جا رہا تھا کس سے جو خود مدینہ کا والی تھا نبی پاک کی آنکھوں کا تارہ تھا الغرض امام پاک روتے ہوئے روزہ انور پر حاضر ہوئے اور سلام عرق کیا اور نانا جان سے اجازت چاہی اور عشق بار آنکھوں سے روتے ہوئے رفصت و اجازت لے کر اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلے اور مکہ مکرمہ پہنچ گئے مکہ مکرمہ کیوں گئے تھے اللہ تعالیٰ ساتھ فرماتا جو حرم میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا کیونکہ حرم کی حد کے اندر لنہ جگرنہ کسی کا خون بہانہ یہ ناجائز حرام اور ممنوع ہے یہاں تک کہ حدود حرم میں جون تک مارنے کا حکم نہیں ہے آن زہریلے جانور سام بچھو گہرہ کو مار سکتے ہیں مگر جو جانور عزیت اور تکلیب نہیں پہنچاتے ان جانوروں تک مارنا جائز نہیں ہے اور مومن کی تو بری شان ہے مومن کی عزت و حرمت تو بہت زیادہ ہوتی ہے تو امام علی مقام نے یہ خیال فرمایا کہ حرم کی حد میں لڑنا جگرنا جدال و کتال چونکہ حرام ہے تو وہاں نہ کوئی میرے ساتھ لڑے گا نہ مجھے پریشان کرے گا نہ لڑائی ہوگی نہ جگرہ ہوگا تو میں حرم شریف کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اپنی زندگی کے دن پورے کرنوں گا اس خیال سے عام مدینہ منبرہ سے مکہ مکرمہ چلے گئے جو ہی مکہ مکرمہ میں آپ پہنچے اہلِ کوفہ کی طرف سے خطوط اور چھتھیاں پہنچنی شروع ہو گئیں لگاتار خطوط آ رہے ہیں قاسد آ رہے ہیں یہاں تک کہ تھوڑے سے عرصے میں حضرتِ امامِ پاک کی خدمت میں کوفے سے دیر سو چھتھی پہنچ گئی دیر سو چھتھی اور بعض نے تو بارہ سو چھتھیاں لکھی بارہ سو خطوط پہنچے بعض علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں بارہ سو خطوط کا ذکر بھی کیا لیکن دیر سو چھتھی تو بڑے بڑے مستند علماء نے لکھا ہے کہ دیر سو چھتھی پہنچیں چلو میاں دیر سو ہی صحیح اس دمانے میں جبکہ وسائل اور رسائل اس قدر وسیع اور عام نہیں تھے لوگ خطوط بھیجتے تھے کاشدوں کے ذریعے تھے اور کاشد اونٹ گھوڑوں پر یا پیدل چل کے جاتے تھے ایسے حالات میں دیر سو چھتھی کا پہنچنا بھی کوئی معمولی باپ نہیں تھا دیر سو چھتھی امام پاک کی خدمت میں پہنچی اور چھتھیوں کے مدامین بھی عجیب و غریب قسم کے تھے مدامین یہ تھے کہ اے امام حسین ہم آپ کے باپ کے ماننے والے ہیں ہم محبانِ علی ہیں ہم محبانِ اہلِ بیت ہیں ہم نے تو امیر مابیہ کو نہیں مانا تھا چہے جائے کہ اس کے نالائق بیٹے یزید کو مانے ہم آپ کے باپ امیر المومنین حضرت علی اور آپ کے بھائی حضرت امام حسن کے ماننے والے ہیں ہم یزید کے ماننے والے نہیں ہیں اور یزید تخت پر بیٹھ گیا ہے تو ہم اس کو خلیفہ یا امام نہیں مانتے بلکہ آپ کو خلیفہ برحق اور امام برحق مانتے تو آپ محبانِ گر کے قوبے میں تشریب لائیں ہم لوگ آپ کی بیعت کریں گے اور آپ کو خلیفہ تسلیم کریں گے اور آپ پر اپنی جانے اور اپنا مال قربان کریں گے اور آپ کے دستے حق پرست پر بیعت کر کے آپ کی رہنمائی میں زندگی کے دن گزاریں گے تو آپ تشریب لائیں ہماری دستگیری فرمائیں اور ہمیں اپنی صحبت میں رکھ کر اپنے فیوز و برکات سے مستفید فرمائیں تو کمان قبیلوں خانداموں کی طرف سے امام پاک کے پاچھ چھیاں پہنچیں اور بعد نے اس قسم کے مدامین لکھے کہ اے امام پاک اگر آپ تشریب نہ لائیں تو ہم بعمر مجبوری یزید کی بیعت کر لیں گے کیونکہ حکومت کا مقابلہ تو ہم کر نہیں سکتے اور پھر کل قیامت کے دن اگر خدا تعالی نے ہم سے پوچھا کہ تم نے یزید جیسے نالائک آدمی کی بیعت کیوں کی تو ہم ساتھ کہہ دیں گے کہ اے مولا ہم نے تیرے نبی کے نواسے کو خطوط لکھے چھتھیاں لکھی ہیں قاسد بھیجے جان مال قربان کرنے کا یقین دلایا مگر وہ تشریب نہیں لائے انہوں نے ہماری دعوت کو قبول نہیں کیا تو جب انہوں نے کھپرا دیا تو مانا ہم حکومت کا مقابلہ تو کر نہیں سکتے تھے ہم نے بامر مجبوری یزید کی بیعت کر لی ہے تو اے امام پھر یاد رکھئے کہ ہماری بیعت کا وبان بھی آپ کے کندوں پر ہوگا اس قسم کے مضا میں لکھے کہ امام پاک شرعی طور پر سوچنے کے لیے مجبور ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے چنانچہ آپ نے بہت سے لوگوں سے مشورے بھی کیے آخر آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ پہلے کسی معتبر آدمی کو وہاں بھیجنا چاہیے جو وہاں جا کر بچش میں خود حالات کا جائزہ لے کہ کیا واقعی وہ لوگ چاہتے ہیں اور ان کے دلوں میں محبت اور عقیدت ہے اگر وہ چاہتے ہیں اور ان کے دلوں میں محبت اور عقیدت ہو تو پھر اس کی اتنا آنے پر جانا چاہیے ورنہ نہیں جانا چاہیے چنانچہ آپ نے اپنے چچہ زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو اس کام کے واضح سے منتخب کیا اور فرمایا کہ اے میرے بھائی اس طرح کوبے سے چتھی آ رہی ہیں تو میں آپ کو اپنا نائب بنا کے وہاں بھیجتا ہوں آپ وہاں پانچ کر وہاں کے حالات کا بچش میں خود متعلیہ کریں اور جائزہ لیں اگر حالات واقعی تسلی بخشو تو پھر آپ مجھے اطلاع دیں چتھی لکھیں آپ کی اطلاع اور چتھی آنے پر پھر میں بھی چلا ہوں گا ورنہ آپ بھی واپس آ جانے آپ کے سچہ زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل اس کام کے واسطے تیار ہو گئے آپ نے اہلِ کوفہ کو اتحق لکھا کہ اے اہلِ کوفہ تمہارے پیس درپے خطوط میرے پاس پہنچے چنانچہ میں اپنے بھائی چچہ زاد بھائی مسلم بن عقیل کو اپنا نائب بنا کے تمہارے پاس بھیج رہا ہوں تم سب لوگ ان کی بیعت کرو اور ان کی خدمت کرو یہ تمہارے حالات کا جائزہ لے کر مجھے لکھیں گے اگر تمہارے حالات تسلی بخش ہوئے تو پھر ان کی اطلاع آنے پر میں بھی تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا آپ نے چکھی لکھے مور لگا کے حضرت مسلم بن عقیل کو دے دی اور ان کو رخصت کر دیا حضرت مسلم بن عقیل کے دو بیتے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم بھی تیار ہو گئے وہ کہنے لگے اببا ہمیں چھوڑ کرنا جائیے بلکہ اپنے ساتھ لے جائیے حضرت مسلم نے اپنے بچوں کا دل توڑنا گوارہ نہ کیا اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ لے لیا وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے وہاں اپنے عزیزوں سے مل کر چلے اور کوفے میں پہنچ گئے کوفے میں ایک سکستہ جس کا نام تھا مختار بن عبیدہ سکفی وہ محبے اہل بیعت تھا ان کے گھر میں حضرت مسلم اترے جس وقت کوفے والوں کو خبر لگی کہ حضرت مسلم امام سہل کے نائب بن کر آئے ہیں تو اہل کوفہ نے جونک در جونک آ کر بیعت کرنی شروع کر دی یہاں تک کہ چالیس ہزار آدمیوں نے بیعت کر لی اور اس قدر عقیدت و محبت کا مظاہرہ کیا کہ حضرت مسلم بڑے متصر ہوئے آگے پیچھے پھرتے تھے زندہ دعوتی ہوتی تھی ہاتھ چونتے تھے جوتیاں چونتے تھے اور بڑی عقیدت و محبت کا جو مظاہرہ کیا تو حضرت مسلم بڑے متصر ہوئے کہ یہ لوگ تو امام پاک کے بڑے یعاشق ہیں بڑے چاہنے والے ہیں تو اب میں آیا ہوں جب امام آئیں گے تو پھر ان کی عقیدت و محبت کا کیا عالم ہوگا حضرت مسلم نے متصر ہو کر سارے حالات امام حسین کو لکھ دیئے کہ چالیس ہزار میں بیعت کر لی ہے میرے آگے پیچھے پھر رہے ہیں بڑی میری خدمت کر رہے ہیں اور ان کے دلوں میں آپ کی بے پناہ محبت ہے تو آپ میرے خط کو دیکھتے ہی تشریف لے آئیے یہاں کے حالات بڑے تسلی بخش ہیں حضرت مسلم نے امام حسین کو چھتھی لکھ دی ادھر پاس چھتھی لے کر روانہ ہو گیا اور ادھر دیکھو قضاء و قدر کے حکام جو نافذ ہو چکے تھے وہ کیا رنگ دکھاتے ہیں چند یزیدی بھی کوہے میں رہتے تھے جو یزید کے ہمی تھے انہوں نے جب یہ دیکھا کہ امام مسلم امام حسین کے نائب بن کر آئے ہیں اور چالیس ادار آدمی نے بیعت کر لی ہے تو انہوں نے یزید کو اطلاع کر دی انہوں نے یزید کو یہ اطلاع کی کہ اے یزید تو تو خوابِ غفلت میں ہے تو تو غفلت کی نیت سو رہا ہے اور یہاں تیرے خلاف کوفے میں وہ محاض بن رہا ہے جس محاض کو توڑنا پھر تیری قوت و طاقت سے باہر ہوگا اور تجھے کچھ خبر ہی نہیں ہے چالیس ادار آدمی تیرے خلاف بیعت کر چکا ہے اور ابھی لوگ کر رہے ہیں اگر یہی صورت رہی تو یہاں سے وہ طوفان اور سیلاب اٹھے گا جو تلکے کی طرح تجھے بہا کر لے جائے گا تو جس طرح بھی تجھ سے ہو سکے اس محاض کو توڑ جس وقت یزید کو معلوم ہوا تو وہ بڑا پریشان ہوا اس کو جب اپنا اقتدار خطرے میں نظر آیا تو آپ جانتے ہیں کہ اقتدار بڑی چیز ہوتی ہے کوئی شخص جلدی کیے اپنا اقتدار اور اپنا مقام چھوڑنے کے بعد سے تیار نہیں ہوتا کوئی ہے ایسا جو تخت کو کرسی کو اقتدار کو چھوڑ دے جتنی اس سے جو بھی اس سے ہو سکتا ہے وہ کرتا ہے کہ یہ اقتدار یہ تخت اور یہ کرسی میرے پاس رہ جائے تو یزید کو بھی جب اپنا اقتدار خطرے میں نظر آیا تو اس نے کیا کیا کہ نومان بن بشیر جو کوفے کے گورنر تھے اور جنہوں نے حضرت امام مسلم کے خلاف کچھ نہیں کیا تھا ان کو تو معذول کر دیا اور ان کی جگہ ابن زیاد جس کا نام تھا عبید اللہ اور بڑا جابر اور بڑا سخت قسم کا آدمی تھا اور بسرے کا گورنر تھا اس کو مقرر کر دیا اور اس کو لکھا کہ تُو بس بسرے کا بھی گورنر ہے اور میں تجھے کوہے کا بھی گورنر بناتا تو تُو فوراں کوہے پہنچ اور میرے خلاف جو وہاں محاج قائم ہو رہا ہے اس محاج کو جس طرح بھی تجھ سے ہو سکے تو اور اس معاملے میں تجھے تمام اتیارات ہے جو قدم بھی تجھے اٹھانا پڑے جس طرح بھی ہو سکے اس محاج کو تور اور حالات کو ہموار اور برابر کر یہ ابن زیاد یدید کی طرف سے اختیارات عام لے کر کوفے میں آیا یہ کس طرح آیا یہ ایک بڑی لمبی تفصیل ہے میں موٹے موٹے واقعات کر رہا ہوں کیونکہ کئی مقامات پر یہ تذکرہ ہو چکا جس وقت وہ کوفے میں آیا تو کوفے میں آ کر سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ جتنے بڑے بڑے سردار حضرت مسلم کے ساتھ تھے اور جنہوں نے حضرت مسلم کی بیعت کی تھی ان سب کو اس نے گریفتار کر لیا اور گریفتار کر کے کوفے کے دارالعمارت کے اندر نظر بن کر دیا اب جناب والا تمام سرداروں کی گریفتاری کی خبر بجلی کی طرح کوفے میں پھیلی اور سب لوگ حیران و پریشان ہو گئے خوف و حراف پھیل گیا کہ اب کیا ہوگا بڑے بڑے سردار تو پکڑے جا رہے ہیں اور ابن زیاد اب حضرت امام مسلم کی گریفتاری کی تدبیریں سوچ رہا تھا کہ اب حضرت مسلم کو کیسے گریفتار کیا جائے تو جب حضرت مسلم نے یہ دیکھا کہ بڑے بڑے سردار گریفتار ہو چکے ہیں اور ہم میری گریفتاری کی بھی تدبیریں ہو رہی ہیں تو آپ نے اپنے تمام عقیدت مندوں اور مریدوں کو پکارا سب کے سب آپ کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے وہ چالیس ادار آدمی جنہوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی وہ سب کے سب آپ کے پاس آگئے اور آپ نے ان چالیس ادار کو حکم دیا کہ دارالعمارت کا محاصرہ کر لو حضرت امام مسلم نے چالیس ادار عقیدت مندوں کے ساتھ دارالعمارت کا محاصرہ کر لیا وہ ایسا وقت تھا کہ اگر آپ اشارہ کر دیتے کہ حملہ کر دو تو وہ چالیس ادار آدمی دارالعمارت کی ان سے ان بجا دیتے اور ابن جیاج مقابلہ بھی نہیں کر سکتا تھا چالیس ادار کا مقابلہ کرنے کی وہ طاقت و قوت نہیں رکھتا تھا اور نہ اس وقت اس کے پاس اتنی فوج تھی مگر میں پہلے بتا چکا ہوں کہ قضاء و قدر کے حکام نافذ ہو چکے تھے ہونا وہی تھا جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا جس وقت حضرت امام مسلم نے چالیس ادار کے ساتھ محاصرہ کیا تو ابن زیاد بہت دھبرایا اس نے پھر بڑی چالا کی اور بڑی مکاری سے کان لیا کہ جتنے بڑے بڑے سردار اور اس نے دارالعمارت کے اندر نظر بند کیے ہوئے تھے ان سب کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو اگر اپنی اور اپنے گھر والوں کی خیر چاہتے ہو تو میرا ساتھ دو اور میرے ساتھ تعامل کرو نہیں تو میں تمہیں ابھی قتل کروا دوں گا اور جو تمہارے گھر والوں کا تمہاری اولاد کا عشر ہوگا وہ دنیا دیکھے گی تو وہ بڑے بڑے سردار کہنے لگے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں کس معاملے میں تعامل چاہتے ہیں ابن جیاد نے کہا دیکھو تمہارے عزیز کوئی تمہارا بتیجہ کوئی بھانجا کوئی بیکا کوئی بھائی وہ اس وقت دارالعمارت کا محاصرہ کیے ہوئے میں تمہیں دارالعمارت کی چھت پر چڑھاتا ہوں اپنے عزیزوں کو بلا کر ان کو آرام سے سمجھاؤ کہ وہ محاصرہ توڑ دیں اور مسلم کا ساتھ چھوڑ دیں اگر تم نے ایسا نہ کیا تو سب سے پہلے تو ابھی میں تمہیں قتل کروں گا اور پھر میری فوجے جو انقریب پہنچنے والی ہے وہ کوفے پر حملہ کریں گی پھر تمہارے گھروں کو آگ لگا دی جائے گی اور تمہارے بچوں کو نیزوں پر اچھالا جائے گا اور پھر وہ حسر ہوگا کہ دنیا یاد رکھے گی اس واسطے میرا ساتھ دو اگر اپنی اور اپنے گھر والوں کی خیر چاہتے اس نے جناب ایسا درائیہ دھمکایا کہ وہ بڑے بڑے جتنے تیرن لیڈر قسم کے لوگ اور سردار قسم کے لوگ وہ سب کے ساتھ جناب پلپلے ہو گئے اور سب کے ساتھ کہنے لگے کہ اے ابن زیاد تو جس طرح کہے ہم کرنے کے لئے تیار ہیں وہ نے کہا چڑھو فردار العمارت کی چھت پر اور کرو یہ کام جو میں نے تمہیں کہا یہ بڑے بڑے سردار چھت پر چڑھ گئے اور انہوں نے اپنے عزیزوں کو بلانا شروع کر دیا اور بلا کے چھکے چھکے سے سمجھانا شروع کر دیا کہ دیکھو حکومت یزید کے پاس ہے فوجے یزید کے پاس ہے اصلہ یزید کے پاس ہے دولت یزید کے پاس ہے حضرت امام حسین بے شک رسول اللہ کے فرزند ہے لیکن نہ ان کے پاس حکومت ہے نہ دولت ہے نہ فوجے ہیں نہ اصلہ ہے تو وہ بغیر اصلے کے بغیر فوجوں کے بغیر دولت کے یزید کا مقابلہ کس طرح کر سکتے ہیں تو ہم درمیان میں کھان حاکست جائیں گے یہ اقتدار کا معاملہ ہے تو تم لوگ اس وقت محاصرہ توڑ دو اور امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دو اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھو نہ تمہیں ہمارا موں دیکھنا نصیب ہوگا اور نہ ہم تمہارا موں دے سکیں گے ہمیں ابھی قتل کروا دیا جائے گا اور تمہارا جو حصر ہوگا وہ بھی بڑا سخت ہوگا جب وہ بڑے بڑے سرداروں نے اپنے عزیزوں کو اس قسم کی باتیں سنانی شروع کی اور اس قسم کے مشورے دینے شروع کیے تو اب جناب وہ بھی محاصرہ توڑ کے جانے لگے جتنے محاصرہ کیے ہوئے تھے ان میں سے لوگ نکل کر جانے لگے دس ادھر سے نکل گئے بیس ادھر سے نکل گئے پچاس ادھر سے نکل گئے لیجئے ساتھ حضرت امام مسلم نے چالیس ادھار آدمی کے ساتھ دارالعمارت کا محاصرہ کیا تھا اثر کی نماز کے بعد مغرب سے کچھ پہلے ان چالیس ادھار میں سے صرف پانچ سو آدمی رہ دیا باقی سب کے ساتھ محاصرہ توڑ کے جا چکے تھے حضرت امام مسلم پر بڑا برا اثر پڑا کہ حد ہو گئی چالیس ادھار میں سے ساڑھے انتالیس ادھار چلے گئے اور صرف پانچ سو رہ گئے تو یہ پانچ سو جو رہ گئے ہیں ان پر بھی کیا جمعہ کیا جا سکتا ہے حضرت امام مسلم نے جب یہ حالت دیکھی تو وہ پانچ سو جو ابھی کھڑے ہوئے تھے ان سے فرمایا کہ چلو جامعہ مسجد میں چل کے مغرب کی نماز ادا کریں اور سوچیں کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے وہ سب کے ساتھ کہہ لے کہ اچھا حضرت چلیے آپ پانچ سو آدمی کو ساتھ لے کر مسجد میں پہنچے نماز کا وقت ہو گیا امام صاحب آگے کھڑے ہو گئے پانچ سو میں پیچھے صفیں باندھ لیں بیجی صاحب جب مغرب کی نماز شروع کی تھی تو پانچ سو آدمی حضرت مسلم کے پیچھے تھا اور جب حضرت مسلم نے تین فرض پڑھ کے سلام پھیرا تو وہ پانچ سو بھی جا چکے آپ نے سلام پھیرا تو پیچھے ایک بھی نہیں تھا وہ پانچ سو جو تھے وہ بھی جا چکے تھے صبح چالیس ہزار آدمی تھا اور اب ایک بھی ساتھ نہیں تھا اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ وہی لوگ تھے جو اپنے آپ کو محبان اہلِ بیعت کہتے تھے یہ وہی لوگ تھے وہ محبان اہلِ اہلِ بیعت کہتے تھے انہوں نے چکھیاں لکھی تھی انہوں نے امام حسین کو بلایا تھا انہوں نے امام حسین جان قربان کرنے کا یقین دلایا تھا انہوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور موٹی موٹی کسمیں کھا کے بیعت کی تھی کہ جان دے دیں گے مگر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے لیکن اب نہ تو جان دینی پڑی نہ تیر کھانے پڑے نہ گولیاں کھانی پڑی مہد ابن زیاد کی چھوڑ دیا اور بے وفائی کی حضرت مسلم نے نماز پڑی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے اللہ اللہ کر رہے تھے اور یہ بھی خیال تھا کہ اب کیا ہوگا یہ سارے لوگ ساتھ چھوڑ گئے اور میں تو امام حسین کو لکھ چکا ہوں کہ یہاں کے حالات بڑے تسلی بخش ہیں اور ان لوگوں کے دلوں میں آپ کی بے پناہ عقیدت اور محبت ہے تو میری چتھی دیکھ کر حضرت امام حسین تو بالکل نہیں رکھیں گے وہ تو فوراں آ جائیں گے تو پھر ان کا حسن کیا ہوگا جب ان لوگوں نے میرے ساتھ یہ بے وفائی کیا پھر آپ محجد سے نکلے اور نکل کر اپنے مریدوں کے پاس گئے جس مرید کے دروازے پر جائیں دروازہ اندر سے بند کوئی دروازہ ہی نہ کھولے وہ لوگ جنہوں نے موٹی موٹی قسمیں کھا کے بیٹھ کی تھی جن کو دعویٰ کا اہل بیٹھ کی محبت کا ان سب نے دروازے ہی اندر سے لگا لیے تو اس عورت نے حضرت امام مسلم کو اپنے گھر میں جگہ دی اور پناہ دی اور اپنا مکام حاضر کر دیا آنکھ اس کے گھر میں بیٹھ گئے رات آپ نے گزاری قدرت گدا کی کہ اس عورت کا بیٹا جو تھا وہ بڑا خناس تھا یہ خدا تعالیٰ کی شان ہے نیکوں کے ہاں بد پیدا کر دیتا ہے اور بدوں کے ہاں نیک پیدا کر دیتا ہے وہ جندوں سے مردے نکالتا ہے اور مردوں سے جندے وہ اللہ تعالیٰ کافروں کے گھر مومن پیدا کر دیتا ہے اور مومنوں کے گھر میں کافر پیدا کر دیتا ہے آذر کے گھر میں پلنے والا تو خلیل اللہ ہو جائے بدھ شکن ہو جائے اور نوح علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہونے والا اور پرورش پانے والا کافر ہو جائے فیران کی بیوی جنت کی عورتوں کی سردار ہو جائے اور لوت علیہ السلام کی بیوی کافرہ ہو جائے کسی شاعر نے کیا اچھا کہا شاعر کہتا ہے کہ ذاتہ آذر خلیل اللہ اور بیٹا نوح کا گمراہ ہو اہلیا لوتے نبی ہو کافرہ اور سو جائے فیران ہو بے تاہرہ یہ خدا تعلیہ کی شان ہے خدا کی شان کے عجب چلوے ہیں وہ مومنوں کے گھر میں کافر پیدا کر دیتا ہے اور کافروں کے گھر میں مومن پیدا کر دیتا ہے وہ بجبختوں کے ہاں نیک بخت اور نیک بختوں کے ہاں بجبخت پیدا کر دیتا ہے میرے دوستو بے نیاج جو ہوا جو چاہے کرے یفعل اللہ اس عورت کا لڑکا رات کے وقت گھر آیا ماں کو غمگین پایا ماں تو غمگین کیوں ہے اس نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ حضرت مسلم بنا کی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ایک فرد ہیں وہ کوفے میں امام مسہل کے نائب بن کر آئے اور اہلِ کوفہ نے ان کی بیعت کی اور آگے پیچھے پھرنے لگے اور مال جان قربان کرنے کا یقین دلایا اور اب حاکمِ وقت کی دھمکیوں سے مروب ہو کر سب کے سب امام کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں اور بے وفائی کرتے ہوئے سب اپنے درازوں کو بند کر کے اندر پیٹ گئے ہیں اور وہ امام بری بے بسی اور بے کسی کے عالم میں پھر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف ہمیں بکشا ہے یہ سعادت ہمیں نصیب ہوئی ہے کہ آج وہ ہمارے گھر میں مہمان ہیں اور ہمارے گھر میں رونہ کا فروض ہے انہوں نے غریب خانے میں قدم رنجا فرمایا ہے اور ہمیں یہ فخر بکشا ہے کہ آج ہم ان کی میزبانی کا شرف حاصل کر رہے ہیں لیکن بیٹا ایک طرح تو یہ خوشی ہے کہ ہمیں ان کی میزبانی کا اور ان کی خدمت کا موقع ملا اور دوسری طرف غم اس بات کا ہے کہ اہلِ کوفہ نے بے وفائی کی اور بے وفائی بھی ایسے معجز مہمان کے ساتھ کی تو ماں نے جب حالات سنائے تو بیٹا دلی دل میں خوش ہوا کہنے لگا یہ تو بڑے مجھے کی بات ہے میری ماں تو بڑی بھولی ہے بڑی سیدھی ہے اس کو کیا پتا ہے ابن زیاد نے تو اعلان کروا دیا ہے کہ جو مسلم بن عقیل کو گرفتار کروائے اس کو اتنے ہزار دلہم انعام ملے گا تو یہ قدرتی طور پر ہمارے گھر میں آگئے میں صبح جا کے خبر کروں گا اپنے گھر سے ان کو گرفتار کروا کہ ہزار دلہم انعام حاصل کروں گا اس نے اپنا ناپاک مقصد اور مدعہ ماں کو تو نہ بتایا ماں پر ظاہر نہ کیا اور دل ہی دل میں خوش ہوا اب کو چند گھنٹے گزارنے اس کے لئے مشکل ہو گئے کہ کب دل چلے اور میں جا کے مقبری کروں اور انعام حاصل کروں الگرد صبح ہوئی اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ابن زیاد کو خبر کر دی کہ حضرت مسلم ہمارے گھر میں ہے میں گرفتار کرواتا ہوں اور انعام میرے حوالے کر دیا جائے ابن زیاد نے کہا برکردار تمہارا انعام تمہیں مل جائے گا پہلے تم کے افتار کروا اس نے کہا جی میرے ساتھ فوج اور سپاہی بھیجئے وہ سپاہی گئے ستر سپاہی گئے اور انہوں نے جا کر اس حورت کے مکان کا محاصرہ کر لیا حضرت مسلم تلوار لے کر باہر نکلے انہوں نے سپاہیوں نے کچھ طاقیہ بھی عدبیہ بھی کی اس قسم کے کلمات کہے جو ناقابل برداشتے امام حسین کے متعلق نازیبہ قسم کے کلمات کہے اور جدید کی تعریف کی اور ان پر بغاوت کا الزام لگایا اور اس قسم کی چند اور سخت باتے کی حضرت مسلم نے جواب دیا انہوں نے مشتہل ہو کر تیر برسا دیئے حضرت مسلم نے فرمایا کہ بات کرو معقول طریقے سے تو بہتر ہے اور اگر تیر چلا گے مجھے یہ دکھاتے ہو کہ تمہیں تیر چلانے آتے ہیں تو یاد رکھو مجھے جواب دینا بھی آتا انہوں نے کہا کہ اچھا آگر جواب دینے کی طاقت ہے تو دھرا نیتی آجائیے امام علی مقام تلوار ہاتھ میں لے کر ان کے مقابلے میں آگئے حضرت امام مسلم نے ستروں کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا آپ جنہا تھے اور وہ ستر تھے مگر وہ ستر ہی اب سمجھ رہے تھے کہ ہم نے سیر کو چھیر کر بری گلپی کی ہے آپ کی تلوار چلتی تھی اور وہ آگے لگ کے بھاگ ارتے تھے یہاں تک کہ آپ نے چند آدمیوں کو قتل بھی کر دیا اور بہر سے زخمی بھی کر دیئے کسی حالت میں آپ خود بھی زخمی ہو گئے اور ایک تیر ایسا لگا جس نے آگ کے سامنے کے دانتوں کو سور دیا خون بے رہا تھا کسی حالت میں آپ نے اس عورت سے پانی کا پیالہ طلب کیا اس عورت نے پانی کا پیالہ حضرت کو پینے کے واسطے پیش کیا جب آپ پینے لگے آپ کے موں سے بہت سا خون اس پانی میں گر گیا اور وہ سارا پانی کو پانی خون و خون ہو گیا حضرت مسلم نے پانی نہیں پیا فیالہ زمین پر رکھ کے فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ اب ہمارے مقدر میں اس دنیا کا پانی نہیں ہے اب تو جنت الفردوس میں جا کر ہی اپنی پیاس ہو جائیں امام پھر لڑنے لگے ابن زیاد کو پتا چلا تو اس نے محمد بن عصص کو بھیجا کے جاؤ مکاری اور سیاست سے کام لیتے ہوئے مسلم کو یہاں پکڑ کے لاؤ تو وہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مسلم ان لوگوں نے بے وقوفی کی آقم وقت عبید اللہ بن زیاد نے ان کو لڑنے یا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا آپ کو بلانے کے لیے بھیجا تھا تو آپ چلیے میرے ساتھ دارالعمارت میں گورنر سے جا کر گفتگو کیجئے وہ آپ سے کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں کوئی گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیونکہ حسین بن علی بھی آ رہے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ کسی قسم کا فترہ و فساد اور قتل و غارت نہ ہو تو چلیے چل کے بات چیت کیجئے ممکن ہے کہ کوئی صلح وغیرہ کی صورت نکل آئے حضرت مسلم نے فرمایا میں بھی تو یہی چاہتا ہوں ورنہ جب میں نے چالیس ہزار کے ساتھ معاثرہ کیا تھا اس وقت میرا ایک اشارہ ہی دارالعمارت کو ختم کرنے کے لیے اور ابن جیاد کو پکننے کے لیے کافی تھا مگر میں خود یہ نہیں چاہتا کہ قتل و غارت ہو وہ نے کہا حضرت مسلم کو ساتھ لے چلا حضرت امام مسلم اس کے ساتھ جب چلے اور دارالعمارت میں داخل ہوئے تو آپ یہ پڑھتے ہوئے داخل ہوئے ربنا افتح بینا ماذا بینا قومنا بالحق وانتا خیر الفاتحین یہ پڑھتے ہوئے آپ داخل ہوئے اور جو ہی آپ نے دارالعمارت کے دروازے کے اندر قدم رکھا ابن جیاد نے دونوں طرف ننگی تلوارے دے کے چل سپاہی کھڑے کیے ہوئے تھے اور ان کو یہ حکم دیا ہوا تھا کہ جو ہی مسلم اس دروازے سے گزرے دونوں طرف سے حملہ کر کے اس کو قتل کر دوں چنانچہ جب آپ دارالعمارت کے دروازے سے گزرے اور گزر کر جو ہی قدم اندر رکھا دونوں طرف سے آپ پر تلوارے پڑی اور آپ اسی مقام پر وہاں شہید ہو اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ الرحیہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ آپ باقاعدہ ابن جیاد کے پاس پہنچے اور اس سے بفتگو کی ابن جیاد نے کہا دیکھئے آپ اپنے آپ کو بہت بڑا مجرم ثابت کر چکے لیکن باوجود اس کے میں آپ کو ایک شرط پر چھوڑ دوں گا اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں اور وعدہ کریں کہ جب امام حسین آئیں گے تو ان سے بھی بیعت کروا دیں گے تو پھر میں آپ کو چھوڑ دوں گا ورنہ نہ آپ کی خیر ہے اور نہ پھر حسین بن علی کی خیر ہے ماغل آپ نے ارشاد فرمایا کہ جہاں تک خیر کا تعلق ہے وہ تو خیری خیر ہے مگر نہ میں یزید کی بیعت کر سکتا ہوں نہ حسین بن علی یزید کی بیعت کریں گے یہ تو ہوئی نہیں سکتا کہ ہم لوگ یزید کی بیعت کریں باقی کہا یہ کہ جو تُو نے کرنا ہے وہ کر لیں تو اس نے کہا کہ پھر یہ سن لیجئے کہ اگر آپ بیعت نہیں کرتے اور وعدہ نہیں کرتے حسین سے بیعت کروانے کا تو میں ابھی آپ کو قتل کروا دوں گا آپ نے فرمایا تیری مجدی اس نے جللاتوں کو حکم دیا کہ ان کو دارون امارت کی چھت پر لے جاؤ اور وہاں لے جا کر ان کو قتل کر دو اور سر چاٹ کے میرے پاس دیج دو اور ان کی لاست بازار میں اس زور سے گراؤ کے ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں اور لوگ دیکھیں جب جللاتوں کو حکم ہو گیا اور جللات پکلنے کے لیے آگے بڑے حضرت امام مسلم نے دیکھا کہ اس وقت کوئے کا دارون امارت دھرا ہوا تھا اور تماشا دیکھنے والوں میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے حضرت مسلم کے آر پر بیعت چی تھی اور چتھیاں لکھ کے بلایا تھا وہ دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ اب کیا ہوتا حضرت مسلم نے ان کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کوئے والوں تم نے بے وفائی کی لیکن اب بھی میں تمہیں تین کام کرنے کا حکم دیتا ہوں اگر تم سے ہو سکے تو یہ تین کام ضرور کرنا پہلا کام تو یہ ہے کہ یہ میرے ہتھیار وغیرہ جو ہیں ان کو بیٹھ کر میں نے فلان فلان کا قرضہ دینا ہے وہ تم ادا کر دینا دوسرا کام یہ ہے کہ جب میرے سر کو کارٹ کر ابن زیاد کے پاس بھیج دیا جائے اور میری لاش کو باہر پھیک دیا جائے تو میری لاش کو اٹھانا اور اٹھا کر کسی مناسب جگہ پر دفن کر دینا اور تین کام یہ ہے کہ اگر تمہارے اندر ایمان کا زرہ بھی باقی ہو اور اہلِ بیتِ نبوک کی محبت کا کوئی زرہ تمہارے اندر موجود ہوں تو جس طرح بھی ہو سکے حسین بن علی کو پیغام پہن بھیج دو پیغام پہنچا دو کہ وہ کوفے نہ آئیں کوفے میں تشریف نہ لائیں ابن زیاد برا غزبنات ہوا اور اس نے سب لوگوں کی طرف گھور کے دیکھا اور کہنے گا خبردار اگر کسی نے مسلم کے ان احکام پر عمل کیا میں اس کو قتل کروا دوں گا اور اس کے بچوں کو نیزوں پر اچھا لوں گا کوئی تعمیر نہ کرنے پائے اور پھر اس نے کہا کہ اے مسلم تیرے ہتھیار ہم اپنے مجاہدوں میں تقسیم کریں گے اور تیری لاش کو دفن نہیں کروائیں گے بلکہ پوٹے میں پھرائیں گے اور لوگوں کو دکھائیں گے جو ہمارا دل چاہے گا اس کے ساتھ سلوک کریں گے اور حسین کو ہم کیوں روکنے لگے ان کو تو ہم نے بلانا ہے اور ان کو بھی اس بغاوت کا مزا چکھانا اس وقت آپ رو پڑے اور آپ کو امام علی مقام کی یاد اور ان کے تشیب لانے کا کسور اہلِ اہلِ کوبہ کی بے وفائی ستا رہی تھی اور ترپا رہی تھی جلادوں نے پکڑا اور وہ پکڑ کرداروں عمارت کی چھت پر لے گئے آپ نے ان سے دو رکعت نماز پننے کی مولت مانگی انہوں نے وہ بھی نہ دی آپ نے اشکبار نگاہوں سے ایک مرتبہ حجازِ مقدس کی طرف مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا اے میرے آقا حسین اب میرے حال کی خبر تجھے کون کرے کہ میرے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے اے کاش کہ میں آپ کو جتھی نہ لکھتا کہ یہاں کے حالات تسلی بس ہیں اور ان کوبہ والوں نے میرے ساتھ بے وفائی کی اور اب آپ تشیب لائیں گے اور میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے ساتھ یہاں کیا صلوک ہوگا اور آپ کا کیا حشر ہوگا بس آپ انہی تصورات اور خیالات میں تھے کہ ان جلادوں نے فکر کر آپ کو نیچے گلایا اور آپ کے سر کو جسم سے جدا کر دیا خدا تعالیٰ کی قدرت کہ جس دن حضرتِ مسلم کوفے میں شہید ہوئے جس دن حضرتِ مسلم کوفے میں شہید ہوتے ہیں اسی دن حضرتِ امامِ حسین علیہ السلام اپنے عزید و اقارب کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ سے چل پڑتے کیونکہ چھتھی ان کے پاس پہنچ چکی تھی کہ کوئے کے حالات پڑے تسلی بکشیں بے فکر ہو کر تشریف لے آئیے آپ نے اپنی بیویوں کو اپنی بہنوں کو بچیوں کو اور دودھ پیتے بچوں کو بھی ساتھ لے لیا اور آم مکہ مکرمہ سے نکلے علماء نے لکھا ہے کہ آپ کا قافلہ بیاسی نفوس پر مستمیل تھا جن میں عورتیں بھی تھیں دودھ پیتے بچے بھی تھے اور آپ کے ساتھ چند جوان رفاقہ بھی تھے اللہ اللہ اور یہ بات یہاں خاص طور پر یاد رکھنے کی ہے کہ امام علی مقام لڑنے کے ارادے سے یا جنگ کے ارادے سے ایک قطر نہیں نکلے تھے آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں کہ جو شخص لڑنے یا جنگ کرنے کے ارادے سے نکلتا ہے وہ عورتوں کو اور دودھ پیتے بچوں کو اور بیویوں کو ساتھ نہیں لیا کرتا امام علی مقام کا اپنی بیویوں بہنوں بچیوں شیخ اور بچوں کے ساتھ نکلنا ہاں اس بات کی روشن دلیل ہے کہ آپ لڑنے یا جنگ کے ارادے سے قطر نہیں آئے تھے آپ کو تو خط پہنچ گیا تھا کہ یہاں کے علاق بڑے تذلی بکس ہیں دالی صدار نے بیعت کر لیا ہے بڑی مہمانیہ ہو رہی ہے دعوت ہو رہی ہے تو آپ اپنے عزیزوں کو ساتھ لے کر نکل پڑے اور لڑنے کا ساز و سمان بھی پورا نہیں رکھتے تھے جس وقت امام علی مقام اپنے عزیزوں کو ساتھ لے کر کوفے سے نکلے اور مکہ مکرمہ سے نکلے اور کوفے کی جانب روانہ ہوئے تو رافتے میں آپ کو حضرت مسلم کی شہادت کی خبر مل گئی جس وقت آپ اور آپ کے ساتھیوں نے حضرت مسلم کی شہادت کی خبر سنی تو ایک دم سب حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا ابھی ابھی چند روز پہلے تو امام مسلم کی چچھی ہمارے پاس پہنچتی ہے کہ حالات بڑے تسلی بخش ہے اور اب ہم سن رہے ہیں کہ ان کو شہید کر دیا گیا تو یہ کیا معاملہ ہے تو انہوں نے قدم پیچھے نہ رکھا بلکہ قدم آگے بھرایا کہ وہاں چلیں اور وہاں چل کر حالات معلوم کریں کہ اتنی جلدی اتنا برا انقلاب کیسے آگیا آگے چلے جا رہے تھے ابھی کوفہ تقریباً دو بندل رہتا تھا کہ حر بن یزید ریا ہی ایک ہزار فوجی ساتھ لیے ہوئے امام علی مقام کو ملا اور اس نے کہا کہ اے امام میں تو آپ کو گرفتار کرنے آیا آپ نے فرمایا کیوں اس نے کہا یہ تو میں جانتا نہیں بس ابن زیاد گورنر کوفہ کا حکم ہے کہ آپ جہاں بھی ملیں آپ کو گرفتار کر لیا جائے اور گرفتار کر کے ان کے پاس پہنچا دیا جائے آپ نے فرمایا کہ ہمارا کوئی قصور اس نے کہا قصور یہ ہے کہ آپ نے یزید کے خلاف بغاوت کی اور یزید کے خلاف یہاں محاذ قائم کیا اور لوگوں سے بیعت لی آپ نے فرمایا نہ ہم نے کوئی محاذ قائم کیا ہے اور نہ ہم کوئی اقتدار کی حوث رکھتے ہیں نہ ہمیں تخت چاہیے بات یہ ہے کہ اہل کوفہ نے ہمارے پاس چٹھیاں بھی دیں یہ دیکھو ان کی چٹھیاں اور اس قسم کے مدامین لکھے کہ شرائی طور پر ہم آنے کے لیے مجبور ہو گئے تو اگر اہل کوفہ بے وفائی کر چکے ہیں اور ان کے حالات بدل چکے ہیں تو ہم واپس چلے جاتی ہیں جب امام علی مقام نے حرن کے ساتھ گفتگو کی اور سارے حالات اس کو بتائے اور اس کو پتا چلا تو وہ بھی حرام پریشان ہوا اس نے کہا پھر آپ ایسا کیجئے اگر میں نے اسی وقت آپ کو واپس جانے کی اجازت دی تو میرے ساتھی جا کر میری شکایت کریں گے اور ابن زیاد میرے اوپر مصیبت کر دے گا وہ کہے گا تو انہیں جان بوچ کر دشمن کو چھوڑ دیا اور مل کر ان کو جانے کا موقع دے دیا تو میرے اوپر مصیبتوں کے پہاں ٹوٹ پڑیں گے تو آپ ایسا کیجئے کہ اس وقت تو آپ میرے ساتھ گفتگو کرتے رہیے رات آ جانے دی دی جب رات آ جائے گی میرے سپاہی سو جائیں گے اندھیرہ ہو جائے گا تو آپ چلے جائیے گا آپ یہاں سے کچھ کر جائیے گا صبح میں آپ کا تعاقب نہیں کروں گا آپ کا پیچھا نہیں کروں گا اور جا کر ابن زیاد سے کہہ دوں گا کہ وہ رات و رات چلے گئے اب پتہ نہیں کدھر گئے ہم نے ان کا پیچھا نہیں کیا پھر جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا امام علی مقام نے فرمایا بہت اچھا رات آ گئی جب رات کا اندھیرہ مسلط ہوا اور ابن زیاد کے سارے ساتھی تقریبا تقریبا سو گئے کچھ سو رہے تھے تو حضرت امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو پوچھ کا حکم دیا سب کے سب چل پڑے ساری رات یہ قافلہ چلتا رہا آہ خدا تعالیٰ کی قدرت کا جلوہ دیکھو ساری رات امام علی مقام کا قافلہ چلتا رہا جب صبح ہوئی تو انہوں نے اپنے آپ کو تو اسی مقام پر پایا جہاں سے چلے تھے تو یہ منظر یہ جلوہ دیکھ کر سب کے سب حیران ہو گئے کہ یہ کیا بات ہے ہم لوگ تو رات یہاں سے چلے تھے اور ساری رات ہماری سواریاں چلتی رہی ہیں اور پھر صبح ہم یہی یہی یہ کیا بات ہے اور انہوں نے بھی دیکھا اور اس نے کہا سب آپ گئے نہیں فرمایا بھئی چلے تو گئے تھے مگر جانے کے باوجود ہم نہیں جا سکے تو اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں آج رات آج بھی آپ مجھے ملتے رہیے میں آپ سے ملتا رہوں گا اور اپنی فور سے یہ کہوں گا کہ ابھی ہمارے درمیان گفتگو جاری ہے کوئی فیسرہ نہیں ہوا آج رات چلے رہیے گا بہت اچھا دوسری رات آئی امام علی مقام نے دوسری رات بھی اپنے ساتھیوں کو چلنے کا حکم دیا ساری رات آپ کے ساتھی چلتے رہے صبح ہوئی تو انہوں نے اپنے آپ کو وہ پھر اسی مقام پر پایا جہاں سے چلے تھے تین راتیں ایسا ہوا یہ ساری رات چلتے تھے مگر چلنے کے بعد اوجود صبح اسی مقام پر ہوتے تھے جس مقام سے چلتے چوتھے دن کوئی مسافر جا رہا تھا اس مسافر کو آپ نے بلایا اور پوچھا کہ میاں جس مقام پر ہم لوگ کھڑے ہیں جس میدان میں ہم لوگ کھڑے ہیں اس میدان اور اس مقام کا نام کیا ہے اس مسافر نے کہا کہ صاحب اس کا نام ہے کربلا لفظے کربلا سنتے ہی آپ نے فرمایا سچ فرمایا تھا ہمارے نانا جان نے کہ حسین کربلا میں شہید ہوگا یہ تو ہماری شہادتگاہ ہے پھر ہم یہاں سے جا کیسے سکتے ہیں یہاں سے نکل کیسے سکتے ہمارا تین راتیں چلنا اور چلنے کے باوجود اس میدان سے نہ نکلنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ہماری شہادتگاہ ہے اب ہم یہاں سے نکل نہیں سکتے یہاں سے جا نہیں سکتے آپ نے اپنے سارے عزیزوں سے فرمایا کہ سواریوں سے اترو اور اتر کر یہاں خیمیں لگا دو آپ کے ساتھیوں نے اتر کر خیمیں لگانے شروع کر دیئے جہاں بھی وہ لکڑی گارتے تھے وہاں سے خون نکل آتا تھا اور وہ سب اس منظر کو دیکھ کر حیران تھے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ زمین سے خون نکل رہا ہے جہاں بھی لکڑی گارتے وہاں سے خون نکل آتا ہے تو انہوں نے کہا کہ اے میرے پیارے بھائی حسین یہاں سے چلو اس خونی میدان کو دیکھ کر میرا دل گھبرا رہا مجھ پر بحشت تاری ہو رہی ہے یہ خونی زمین اس زمین میں دیرہ نہ لگاؤ یہاں سے چلو آپ نے ارشاد فرمایا میری بھین یہاں سے ہم نکل نہیں سکتے یہ ہماری شہادتگاہ ہے یہی ہم نے جام شہادت نوش کرنا ہے اور یہی اپنے خون کی ندیہ بہانی ہے یہی وہ زمین ہے جو آل مصطفیٰ کے خون سے رنگین ہوگی اور یہی وہ سرزمین ہے جہاں چمن زہرہ کے جنتی پھول کٹ کٹ کے گریں گے اور اپنے خون سے اس زمین کو لالا لار بنائیں گے تو سب لوگ اترو صبر و استقلال سے خیموں میں بیٹھ جاؤ اب ہم یہاں سے جا نہیں سکتے یہی اپنے صبر و استقلال کا مظاہرہ کرنا ہے اور جام شہادت نوش کرنا غرض یہ کہ مدینہ منورہ والے مدینے سے نکل کر مکہ میں گئے تھے اور ہم مکہ سے نکل کر کربلا میں آگئے تھے تقدیر ان کو کربلا میں لے آئی تھی کیونکہ اب انہوں نے قیامت تک کے لئے کربلا والے کہلانا تھا یہ کربلا میں آ کر سکونت اکتیار کر لیتے ہیں اور خیمے لگا کے بیٹھ جاتے ہیں جس وقت امام علی مقام اور آپ کے روحہ کا سب کے سب بیٹھ گئے تو ابن زیاد اور یدید کی طرف سے پیدر پیف ہو جائے رہی تھے جو بھی کافلہ جو بھی لشکر آتا ابن زیاد اور یدید کی طرف سے وہ سب کے سب یہی احکام لا رہے تھے کہ حسین سے کہو کہ وہ یدید کی بیعت کر لے اگر وہ بیعت کرنے پر رضا مند ہوں تو ان سے کچھ نہ کہا جائے اور ان کو پکڑ کر میرے پاس لے آیا جائے اور اگر وہ بیعت کرنے سے انکاری ہوں تو پھر ان سے لڑا جائے اور ان کو قتل کر کے ان کا سر میرے پاس بھیج دیا جائے جو بھی فوجی دستہ آتا تھا وہ یہی پیغام لاتا امامِ علی مقام نے فرمایا کہ بھئی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم یدید کی بیعت کریں کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ ہمیں بلایا تو گیا تھا کہ لوگ ہماری بیعت کریں گے اور اب ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے یدید کی بیعت کے لیے تو اسی بات پر تو ہم مدینے سے نکل کر مکہ میں پہنچے تھے تو کیا اب ہم نے یدید کی بیعت کرنے کے لیے مکہ سے چل کر ہونا تھا یہ نہیں ہو سکتا ہم یدید کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں انہوں نے کہا کہ اگر آپ یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں تو پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے آپ نے فرمایا کہ میں لڑنے کے لیے بھی نہیں آیا لڑنے کا ارادہ بھی نہیں لگتا تو انہوں نے کہا کہ پھر دو باتیں تو نہیں ہو سکتی کہ لڑیں بھی نہ اور بیعت بھی نہ کریں یا تو بیعت کر لیجئے بیعت نہیں کرتے تو لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے امام علی مقام نے جب یہ دیکھا کہ ان لوگوں کے ارادے بڑے خطرناک ہو گئے ہیں اور حالات نازک صورت اکیار کرتے جا رہے ہیں تو آپ نے ان کے سامنے تین شرطیں پیش کی آپ نے فرمایا سنو اہلِ کوفہ نے ہمیں خطوط لکھے اور اس قسم کی باتیں لکھی کہ ہم آنے کے لیے شرعی طور پر مجبور ہو گئے اب اگر وہ بے وفا ہو گئے ہیں تو سنو ہم تمہارے سامنے تین شرطیں پیش کرتے جو بھی تمہیں منظور ہو مان لو اور اس پر عمل کرو یا تو ہمیں مکہ واپس سنے جانے دو ہم مکہ واپس سنے جاتے ہیں اور وہاں جا کر حرم شریف کے اندر رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اپنی زندگی کے دن پورے کر لیں گے اور اگر مکہ نہیں جانے دیتے ہو تو کسی اور ملک کی طرف نکل جانے دو جہاں کفار اور مشرقین رہتے ہو تو ہم اپنی ساری زندگی اسلام کی تبلیغ میں سرف کر دیں گے اور ان لوگوں کو مسلمان بنانے میں لگے رہیں گے اپنی ساری زندگی تبلیغ اسلام میں خرچ کر دیں گے اور اگر کسی اور ملک کی طرف بھی نہیں جانے دیتے ہو تو پھر ایسا کرو کہ یزید کے پاس لے جلو میں یزید کے سامنے بیٹھ کر گفتگو کروں گا ممکن ہے کہ ہمارے درمیان کوئی صورت کی صورت نکل آئے اور حالات اچھے ہو جائیں اور آپس میں خون خرابہ نہ ہو تینوں شرطیں آپ کی گورنر کوفہ ابن زیاد کے پاس بھیج دی گئے وہ ان شرطوں کو دیکھ کر بڑا غضبناک ہوا اور اس نے عمر بن صاحب جو ساری فوجوں کا سالار تھا اس کو لکھا کہ میں نے تجھے سالس یا حکم بنا کے نہیں بھیجا کہ تُو ہمارے اور حسین کے درمیان صلح کی صورتیں سوچے میں نے تجھے بھیجا ہے کہ کہو حسین سے کہو کہ وہ بیٹھ کر لیں برنا ان سے لڑو اور ان کا سر کاٹ کے میرے پاس بھیج دو اور تم صلح کی تطبیریں بنا رہے ہو صلح کی صورتیں سوچ رہے ہو بس میرا آخری حکم یہ ہے کہ اگر حسین قیق سے انکار کری تو ان سے لڑو اور ان کا سر کاٹ کے میرے پاس بھیج دو جب آپ کو یہ حکم سنایا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب میں حجت قائم کر چکا ہوں جو تمہیں کہنا تھا کہ چکا ہوں اب جو تمہاری مرضی آئے کرو جہاں تک یدید کی قیق کا سوال ہے ہم یدید کی بیعت ہرگید نہیں کریں گے انہوں نے کہا بس پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے آپ نے فرمایا تم سے جو ہو سکتا ہے کرلو جو ہم سے ہو سکے گا ہم بھی کریں گے لیجے صاحب اب ان کے ارادے اس قدر خطرناک صورت اختیار کر گئے کہ انہوں نے محرم کی سات طریق سے آپ پر اور آپ کے تمام رفاقہ پر نہر فراد کا پانی بھی بند کر دیا چار ہزار آدمی نہر فراد پر متعین کر دیئے دو ہزار سوار اور دو ہزار پیادے اور حکم دے دیا کہ ان کو پانی کی ایک بوند بھی نہ لے جانے دو پانی بھی بند کر دیا حالانکہ آپ حضرات سن چکے ہیں کہ یہ سب کے سب بیاسی تھے جن میں بچے بھی تھے اور پردہ نشین عورتیں بھی تھی اور آپ سن کر حیران ہوں گے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بائی صدار افراد آ چکے تھے بائی صدار افراد یہ 82 ہیں جن میں بچے اور عورتیں بھی ہیں اور یہ لڑنے کے ارادے سے بھی نہیں آؤ اور طورہ سامان بھی نہیں رکھتے اور ان کے مقابلے کے لیے بائی صدار آئے تھے سب کے سب جوان تھے ہر قسم کا سازو سامان لے کر آئے تھے اور پھر بھی انہوں نے پانی بند کر دیا کہ اگر یہ پانی پی کر لڑتے رہے تو شاید ہم بائی صدار ہو کر بھی ان پر غلبہ حاصل نہ کر سکے پانی بند کر دیا گیا یہ ظلم پر ظلم تھا اور پھر غزب کہ پانی ان کا بند کیا گیا جو ساکیہ توسر کے نواسے کسی شاعر نے اس مقام پر دو شیر کہے ہیں حاکم کا یہ حکم تھا کہ پانی بشر پیئے گھورے پیئے اونٹ پیئے اہلِ ہنر پیئے سب پیئے جرندوں پرند پیئے منا تم نہ کیجیو مگر ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو جس نہرِ فراد کا پانی سب لوگ پی رہے تھے کاتھروں اور مشرقوں تک پینے کی اجازت تھی جرندوں اور جرندوں پرندوں تک پینے کی اجازت تھی اسی نہرِ فراد کا پانی بند کیا گیا تھا کس پر حضرتِ امامِ حسین علیہ السلام پر جو ساکیِ کاؤسر کے نوا سے اللہ اللہ دیجئے صاحب جب پانی بھی بند کر دیا گیا اور امامِ علی مقام نے یہ دیکھا تو آپ بھوڑے پر سوار ہوئے اور سوار ہو کر یزیدی لشکر کے سامنے جا کر آپ نے ایک مقتصر سی تقریر فرمائی ان کو بڑے معقول طریقے سے سمجھایا کہ دیکھو ظلم و ستم سے بعد آؤ میرے خون سے اپنے آنکھوں کو رنگین نہ کرو جان بوجھ کے کسی مومن کو قتل کرنا یہ اپنے آپ کو جہنمی بنانا ہے اور میں تو تمہارے رسول کا نواسہ ہوں جس رسول کا تم کنمہ پڑھتے ہو اسی رسول کا نواسہ ہوں اور اس وقت روح زمین پر میرے سوا تمہارے رسول کا کوئی اور نواسہ نہیں ہے اور میرے فضائل کو تم اچھی طرح پہچانتے ہو میں وہی حسین ہوں جس کے متعلق نبی کریم علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے اللہ صلوہ کہ حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے میں وہی حسین ہوں کہ جب میں اپنی ماں کی آغوش میں رویا کرتا تھا تو اللہ کے سچے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے فاطمہ اس کو رونے نہ دیا کرو اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے جب ماں مہربان ماں کی آغوش میں میرا رونا سرکار دو عالم کی عزیت کا باعث تھا تو اب اگر تمہیں پردیش اب اگر تم مجھے پردیش میں تکلیف پہنچاؤ گے اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنجین کرو گے اور میرے بچوں کو صدمہ پہنچاؤ گے تو اندازہ کرو کہ رسول اکرم کو کتنی عزیت ہوگی اور پھر جو اللہ کے رسول کو عزیت پہنچاتا ہے قرآن میں تم پردتے ہو اللہ فرماتا ہے بے سک وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو عزیت پہنچاتے ہیں ان پر دنیا آخرت میں اللہ کی لانت ہے اور اللہ نے ان کے لئے برا دردناک عذاب تیار کیا ہے غرض یہ کہ آپ نے دلائل پیش کر کے معقول طریقے سے ان کو سمجھایا کہ ظلم و ستم سے بعد آؤ اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا تمہارے بچوں کو قتل نہیں کیا تم پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے میں تو اہلِ کوفا کی دعوت پر آیا ہوں اگر وہ بے وفا ہو گئے اور انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا تو مجھے واپس چلے جانے دو لیکن ان پر بدبقتی غالب آ چکی تھی شخاوت غالب آ چکی تھی جہنم ان کے مقدر میں لکھا جا چکا تھا اس واسطے امامِ علی مقام کی تقریر کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور انہوں نے شور مچا دیا اور کہنے لگے ہم تیری تقریر سننے کے لیے تیار نہیں بس یا تو بیعت کر لے نہیں تو لگنے کے واسطے تیار ہو جاؤ اپنے فرمایا کہ میں نے حجت قائم کرنی تھی وہ کر دی ہے کہ کل قیامت کے دن یہ کہیں یہ نہ کہہ دو کہ یا اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا اور ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں محرم کی نا تاریخ آ گئی اور یزیدی لسکر میں نکارے بجلے شروع ہو گئے یہ گویا اعلان جنگ تھا امامِ علی مقام نے اپنے ایک رفیق کو بھیجا کہ جاؤ ان سے کہہ دو کہ ہمیں ایک رات کی محلت اور دے دی جائے یزیدیوں نے یہ بات مان لی اور ایک رات کی محلت دے دی دسویر آتا گئی امامِ علی مقام نے اپنے سارے عزیزوں کو جمع کیا اور فرمایا میرے عزیزوں میں تم سب پر بہت خوش ہو اور خوشی سے تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جہاں بھی تم سے ہو سکے چلے جاؤ یہ لوگ سے میرے خون کے پیاسے ہیں میرے خون سے ان کی پیاس بج جائے گی تمہاری جانے بج جائیں گی تم چلے جاؤ امامِ علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو رفصت دی مگر آپ کے ساتھیوں میں سے ایک بھی جانے کے لیے تیار نہ ہوا سب نے یہ کہا کہ اے امامِ پاک ایسے نازک وقت میں آپ کو دشمنوں کے حوالے کر کے چلے جائیں اگر ایسے نازک وقت میں آپ کو دشمنوں کے حوالے کر کے چلے جائیں تو کل قیامت کے دن اللہ کے رسول کو کیا موں دکھائیں گے اللہ کا رسول فرمائے گا تم نے اپنی جانوں کو میرے پیارے بیٹے حسین کی جان سے حضید سمجھا اور تم میرے بیٹے کو دشمنوں کے نرگے میں چھوڑ کر چلے گئے نہیں نہیں ہم اس وقت آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے بلکہ اپنی جانیں پروانوں کی طرح آپ پرنسار کریں گے جب کوئی جانے کے لئے تیار نہ ہوا تو امامِ علی مقام نے فرمایا سنو اگر تم نے حسین کے ساتھ رہنے کا تہیہ کر لیا ہے تو پھر صبر و استقلال کے پہار بن جاؤ ایسے پہار بن جاؤ کہ ظلم و جفا کی آن بھیا تمہارے قدموں کو متزلزل نہ کر سکے ہمارا باطل سے مقابلہ ہے یہ ہمارے امتحان کا وقت ہے اور اللہ اپنے بندوں کا امتحان کیا کرتا ہے مسیبتوں کے پہار ٹوٹیں گے اور ہم نے ان تمام مسائب کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرنا ہے اور اللہ کی راہ میں ثابت قدمی دکھانی ہے اور ثابت قدم رہتے ہوئے جامع شہادت نوش کرنا ہے اور آنے والی نصروں کے لئے مشعل راہ بننا ہے امامِ علی مقام نے اپنے ساتھیوں کے اندر بہت صبر و استقلال پیدا کر دیا کہ آپ کے سارے ساتھی شوقِ شہادت میں سرشار ہو گئے آپ کے سارے ساتھی شوقِ شہادت میں سرشار ہو گئے اور صبر و استقلال کے پہار بن گئے امامِ علی مقام نے فرمایا اچھا آپ تم لوگ تھوڑی دیر کے لئے آرام کر لو صبح جو اللہ کو منظور ہوگا ہو جائے گا آپ کے ساتھی آپ کی صحبت میں سے اٹھ کر اپنے اپنے مقام پر آ گئے اور امامِ علی مقام نے اپنے خیمے میں قرآنِ پاک کی تلاوت شروع کر دی قرآنِ قریم پڑھتے پڑھتے آپ پر ذرا نیب کا غلبہ ہوا وہیں تھوڑی دیر کے لئے لیے لیتے تو خواب میں سرورِ عالم نورِ مجسم حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے امامِ حسین فرماتے ہیں میرے سینے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا اللہم آتِ الحسین صبرًا واجرًا اے اللہ حسین کو صبر اور عجر اتا فرما اور فرمایا بیٹا حسین جو کچھ تم پر گزر رہی ہے میں بے خبر نہیں میں سب کچھ دیکھ رہا بیٹا یہ جتنے تمہارے مقابلے میں تلوارے نیزے بھالے اور تیر و کمان لے کر آئے ہیں یہ سب قسم میری شفاہ سے محروم ہیں سرکار یہ فرما کر امامِ حسین کے سینے کو صبر و استقلال کا خدینہ بنا کر واپس تشریف لے گئے امامِ علی مقام اٹھے اور اس کا راپنے اپنے ساتھیوں کو اپنے عزیزوں کو اپنا خواب سلایا خجر کی نماز پڑھ لی گئی خجر کی نماز پڑھ کے امامِ علی مقام دعا کر رہے تھے یا اللہ اپنی راہ میں ہمیں ثابت قدمی عطا فرما محلہ صبر و استقلال عطا فرما محلہ ظلم و جفا کی آن دیاں آئیں گی وہ کبھی کہیں ہمارے قدموں کو متزلزل نہ کر دے اپنی راہ میں ایسی ثابت قدمی عطا فرما کہ ظلم و جفا کی کوئی آن دی ہمارے قدموں کو متزلزل نہ کر سکے آپ دعا فرما رہے تھے اور آپ کے ساتھی آمین آمین کہہ رہے تھے غرض یہ کہ جب ان پیاسوں نے جب ان شہزادوں نے دعا مانگ لی تو یہ صبر و استقلال کے مجسمیں بیٹھے ہوئے تھے جو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی تھے کہ ادھر ظلم و جفا کی آن دیاں اٹھیں جزیدی لشکر میں پھر لکارے بجنے شروع ہو گئے اور وہ بدبخت گھوروں پر سوار ہو کے امام علی مقام کے خیموں کی طرف شکر لگاتے ہوئے آئے اور فخر و غرور کا مظاہرہ کرتے ہوئے تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے آئے کہ ہے کوئی ہمارے مقابلے میں آنے والا تو آئے انہوں نے مقابلے کے لیے چیلنج دیا پکارا یہاں تک کہ جارہانہ قدم اٹھایا اور پہل کرتی امام علی مقام کے خیموں کی طرف چند تیر برسا دیئے اور مقابلے میں آنے کے لیے للکارا امام علی مقام کے ساتھی جو شوق شہادت میں سرشار تھے انہوں نے بھی مدافع کے لیے جواب دینے کے لیے امام سے اجازت طلب تھی امام علی مقام نے اجازت عطا فرمائی اور آپ کے روفا کا میدان کربلا میں اپنی بہادری اور شجاہت کا مظاہرہ کرنے لگے تین دن کے بھوکے اور پیاسے اپنے صبر و استقلال کا مظاہرہ کرنے لگے وہ بھوکے اور پیاسے ہونے کے باوجود بھی یزیدی لشکر پر بھاری تھے امام علی مقام کا ایک ایک ساتھی ان کے دس دس آدمیوں پر بھاری تھا مقابلہ بڑے زور کا شروع ہو گیا یہاں تک کہ امام علی مقام کے ساتھی ایک ایک کر کے پچاس جامع شہادت نوش کر گئے آپ کے پچاس ساتھی بہت سے یزیدیوں کو باصل با جہنم کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کر گئے امام علی مقام نے اپنے پچاس رفقہ کی شہادت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنے دوستوں اپنے عزیزوں کے سینوں میں تیر قیبست ہوتے ہوئے دیکھے وہ صبر و استقلال کا مجسمہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا رضی تو بے قضائے کا مولا میں تیری قضا پر تیری رضا پر راضی ہوں امام علی مقام کے پچاس ساتھی جامع شہادت نوش کر گئے اب آپ کے اپنے عزیز رہ گئے تھے بھائی رہ گئے تھے بتیجے بھانجے اور بیٹے رہ گئے تھے کہ پھر امام پاک گھوڑے پر سوار ہوئے سوار ہو کر یزیدی لشکر کے سامنے گئے اور فرمایا ہے کوئی آلِ رسول کی مدد کر کے جنت میں جانے والا ہے کوئی ایسے نازک وقت میں اولادِ رسول کے ساتھ آمن کرنے والا اولادِ رسول پر ترس کانے والا آپ نے یہ اعلان جو فرمایا تو اس اعلان سے حر بن یزید ریاہی جو تھا اس کی تقدیر میں انقلاب پیدا ہوا وہ اپنے گھوڑے پر بیتاب اور مسترب ہوا اس کے ایک ساتھی نے کہا حر کیا بات ہے تم بڑے بیتاب نظر آتے ہو اور میں نے تمہیں بڑے بڑے مارکوں میں دیکھا ہے کسی مارکے میں تم نے بیتابی کا اظہار نہیں کیا تم سے استراب کا اظہار نہیں ہوا آج تم پڑے مسترب اور بیتاب نظر آ رہے ہو کیا بات ہے غر نے کہا کیا بتاؤں میرے ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف دوزق ہے اور میں درمیان میں قسم قسم مبتلا ہوں استراب میں مبتلا ہوں کیا کروں ایک قوت ہے جو مجھے دوزق کی طرف کھینچ رہی ہے اور ایک طاقت ہے جو مجھے جنت کی طرف کھینچ رہی ہے یہ کہتے ہی اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑیا ماری اور یزیدی لشکر سے نکلا اور یہ کہتے ہوئے نکلا کہ اگر ہو سکے تو جنت میں ہی جانا چاہتے ہیں اور یزیدی لشکر میں سے نکلا یہ نارا ہرکا تھا جس وقت فوجے شام سے نکلا یہ نارا ہرکا تھا جس وقت فوجے شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے ہزاروں میں بہتر تن تھے تسلیم اور عضا والے حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے اور کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے اور حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی یہ خود مشکل کشا تھے عورتے مشکل کشا والے یہ خود مشکل کشا تھے عورتے مشکل کشا والے ہزاروں میں بہتر تن تھے تسلیم اور عضا والے حقیقت میں خدا ان کا تھار یہ تھے خدا والے دوائے دردیشیاں پنج تن کے در سے ملتی ہے دوائے دردیشیاں پنج تن کے در سے ملتی ہے زمانے میں یہی مشہور ہیں دار الشفا والے زمانے میں یہی مشہور ہیں دار الشفا والے حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے ہر یدیدی لسکر میں سے نکلا اصل بات یہ تھی اس ایک کے نکل آنے سے امام علی مقام کی فوج میں کوئی اضافہ نہیں ہو گیا تھا ایک شخص کے آنے سے کیا ہو جاتا ہے دوسری طرح بزاروں تھے ان آداروں میں سے اگر ایک نکل آئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اور جند افراد میں ایک برج آئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا بات یہ تھی کہ ہر تھا جنتی کھڑا تھا دوسریوں میں تھا نیک بقت کھڑا تھا بڑ بستوں میں کھڑا تھا امام علی مقام کی بصیرت تفروض نگاہ نے دیکھا حقیقت بھی نگاہ نے جب دیکھا کہ ہے جنتی اور کھڑا ہے دوسریوں میں تو امام علی مقام گئے اور جا کر پکارا کیونکہ یہی آپ کا پکارنا اس کے نکلنے کا سبب بڑنا تھا آپ کا پکارنا اس کے نکلنے کا سبب بڑنا تھا تو امام علی مقام گئے کہ چلو سبب بڑنا ہو جائے گا تو مسبب خود بخودی ہو جائے گا امام علی مقام میں جا کر پکارا اور آپ کا یہ پکارنا اس کے نکلنے کا سبب بن گیا آپ کی پکارنے اس کے لیے جنت کی راہیں روشن کر دی اور جو تھا وہ یدیدی لشکر میں سے نکلا اور نکل کر امام علی مقام کے سامنے آ گیا اور آکر کہنے لگا اے ابن رسول آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہے کوئی ایسے نازک وقت میں اولاد رسول کی مدد کر کے جنت میں جانے والا تو حضرت میں حاضر ہوں اگر میں آپ پر اپنی جان قربان کروں تو کیا قیامت کے دن آپ کے نانے کی شفاعت مجھے نصیب ہوگی آپ نے فرمایا انشاءاللہ اس نے کہا حضرت آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ میری پہلی خامیوں کو معاف کرے میری کوتائیوں سے در گزر فرمائے اب میں آپ پر اپنی جان قربان کرنے جا رہا ہوں پھر تلوار میان سے نکال کر یزیدی لشکر کے سامنے گئے عمر بن سعد نے کہا دیکھو یہ ہماری فوج کا سالار تھا اور یہ دشمن کے ساتھ مل گیا ہے اس نے ہمارے ساتھ بغاوت کی ہے اور اس کو وہ سبق دو کہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں تمام یزیدی جوڑ پڑے اور حضرت بھر نے بھی زور کا حملہ کر دیا اور آپ کا حملہ کیا تھا یوں سمجھو کہ کہرے خدا تھا جو یزیدی لشکر پر نازل ہو گیا تھا غرض یہ کہ آپ ان کے ساتھ لڑتے ہوئے زخموں سے چور چور ہوتے ہوئے جامِ شہادت نوش کر جاتے ہیں حضرتِ حر کی شہادت کے بعد امامِ علی مقام کے سامنے حضرتِ عقیر کے فرزند حضرتِ مسلم کے بھائی کھڑے تھے اور اجازت طلب کر رہے تھے امامِ پاک نے ان کو بھی اپنے سینے سے لگایا پیسانیوں کو چومہ اور اجازت دی وہ بھی میدانِ جنگ میں گیا اور اپنی کپت و طاقت کا مظاہرہ کیا اور بہت سے یدیدیوں کو واصل بجہنم کیا اور آخر جامِ شہادت نوش کر کے وہ بھی جنتِ الفردوس میں پہنچ گئے اب امامِ علی مقام کے بھائی امامِ پاک سے مل کر اجازت لے کر میدان کی طرف پر نہیں لگے شیرِ خدا کے فرزندوں نے میدانِ کربلا میں یہ ثابت کر دیا کہ ہمارے بازوں میں شیرِ خدا کی قوت ہے شیرِ خدا کے بہادر فرزندوں نے وہ بہادری اور وہ شجاہ تکھائی کہ میدانِ کربلا کے ذرے آج بھی ان کو یاد رکھتے ہیں آپ نے بہت سے یدیدیوں کو قتل کیا واصل بجہنم کیا اور وہ بھی ایک ایک کر کے جامِ شہادت نوش کر کے جنتِ الفردوس میں پہنچ گئے بھائیوں کی شہادت کے بعد امامِ علی مقام کی آنکھوں کے سامنے آپ کے بتیجے تھے حضرتِ امامِ حسن مجتبہ کی آنکھوں کے تارے فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرتِ علی مرتضی کے پوتے امامِ حسن کی آنکھوں کے تارے امام کے حقیقی بتیجے تھے چچا جان ہمیں بھی رخصت کیجئے آپ نے جب اپنے بتیجوں کو دیکھا آنکھیں عشقبار ہو گئیں عشقبار آنکھوں سے فرمایا میرے بتیجوں میرے پیارے بچوں تم تو میرے ساتھ آئے تھے کہ چچا کے ساتھ چلے گے چچا محبوں کے اور عقیدت مندوں مریدوں کے ہاں جا رہے ہیں تو ہم بھی ساتھ چلیں تاکہ چند روز خوشی کے مریدوں کے ہاں گزاریں گے بچوں میں تمہیں اپنے ساتھ تلواریں کھانے کے لیے اور تیر کھانے کے لیے نہیں لایا تھا سنو یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں تمہارے خون کے پیاسے نہیں ہیں تمہیں میں اجازت نہیں دیتا تم خیموں میں چلے جاؤ اور اپنی ماں بہنوں کے ساتھ بدینہ منبرہ چلے جانا لیکن بتیجے اسرار کر رہے تھے چچا جان ہمیں اپنے ہاتھوں سے رکھ سک کیجئے اور اپنے ہاتھوں سے میدان جنگ کی طرف روانہ کیجئے ہم بھی جنت الفردوس میں پہنچنے کے لیے بے قرار ہیں چچا جان تین دن کی پیاس نے بہت ستایا ہے اب تو دل یہی جاتا ہے کہ جلدی جلدی جنت الفردوس میں پہنچ کر اپنے ابباجان کے ہاتھوں سے اور دادا جان کے ہاتھوں سے کاثر کے جام پیئے اور اپنی پیاس کو بھجائے وہ بچے جو شوق شہادت میں سرشار تھے امامِ عالی مقام نے ان کو بھی سینے سے لگایا پیار کیا اور اشکبار آنکھوں سے اپنے بھتیجوں کو رخصت کرنا شروع کیا حضرتِ علی کے پوتے امامِ حسن کی آنکھوں کے تارے میدانِ کربلا میں ہدارت کے تارے بن کے چمکے اللہ اللہ جزیدیوں کے ساتھ مقابلہ ہوا بہت سے جزیدیوں کو واصل بجہنم کیا آخر وہ بھی زخموں سے چور چور ہو کر جامِ سہادت نوش کرنے لگے اللہ اللہ اب امامِ عالی مقام کی آنکھوں کے سامنے کون کھڑا تھا آپ کا وہ بھتیجہ جس کے ساتھ امامِ عالی مقام کی بیٹی حضرتِ سیدہ سکینہ کا مستقبل وابستہ تھا یہ حضرتِ قاسم تھے انیس سال کے نوجوان حضرتِ امام کے بھتیجے تھے انہی کے ساتھ حضرتِ سیدہ سکینہ کی منگلی ہوئی تھی جب آپ نے اپنے اس جوان بھتیجے کو دیکھا حضرتِ سکینہ کے ہونے والے سرطاج کو دیکھا تو آپ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور فرمایا بیٹا میں تمہیں کس طرح رخصت دوں میں تمہیں کس بات کی اجازت دوں کیا اپنے جسم پر تیر تیر کھانے کی اجازت دوں کیا تمہیں تلوارے کھانے کی اجازت دوں میرے بیجا دیکھو میرے بھائی امامِ حسن کی آرزو یہ تھی کہ سکینہ کا نکاح تم سے کر دیا جائے میرے بعد مدینہ منبرہ میں پہنچ کر سکینہ سے نکاح کر لینا تاکہ میرے بھائی کی آرزو پوری ہو جائے اور حضرتِ قاسم کہہ رہے تھے چچا جان ابباجان کی ایک اور بھی تو آرزو تھی وہ بھی سنیئے چچا جان میرے ابباجان نے میرے گلے میں ایک تعویز دالا تھا اور یہ وسیعت کی تھی کہ بیتا اس تعویز کو اس وقت کھول کر پڑنا جب برا مسئیبت کا وقت ہو جب کوئی مسئیبت کا وقت آئے تو بیتا اس تعویز کو کھول کر پڑنا اور اس پر عمل کرنا ابباجان میں نے وہ اپنا تعویز کھول دیا ہے اور پڑا ہے کیونکہ اس سے بڑھ کر مسئیبت کا وقت اور کونس آئے گا میں نے اس تعویز کو جو کھول کر پڑا ہے تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اے میرے بیتا قاسم ایک وقت آئے گا کہ میرا بھائی حسین میدانِ کربلا میں دشمنوں میں گھر جائے گا اور اس وقت دشمن اس کی جان کے پیاسے ہوں گے تو میرے بیتا اگر میرے بیتے ہو تو اس وقت اپنی جان کو عزیز نہ سمجھنا بلکہ اپنی جان اپنے چچا پر قربان کر دینا کیونکہ اس وقت جو حسین پر قربان ہوں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا بہت بڑا درجہ ہوگا تو چچا جان مجھے بھی اپنے ہاتھوں سے رخصت کیجئے میں آپ کے بعد زندہ نہیں لینا چاہتا بلکہ آپ مجھے رخصت کیجئے کہ میں جنت الفردوس میں پہنچ کر اپنی پیاس کو بھجاؤں اور جا کر اپنے ابا کے قدموں میں گر کر کہہ دوں ابا میں تمہاری عرضو پوری کر کے آیا ہوں اور چچا پر قربان ہو کے آیا امام علی مقام نے اپنے اس جوان بتیجے کو بھی سینے سے لگایا اور میدان کی طرف رخصت کر دیا حضرت امام قاسم نے یزیدی لشکر کے بڑے بڑے بہادروں پہ ٹھوڑے ٹھوڑے کر دیئے اس نوجوان نے باوجود بھوکے اور پیاسے ہونے کے وہ بہادری دکھائی کہ یزیدی لشکر کے بڑے بڑے بہادر بھی حیران تھے آخر یہ نوجوان بھی زکموں سے چور چور ہو کر گھوڑے سے گرا اور جنت الفردوس میں پہنچ گیا امام علی مقام کے چاروں بتیجے بھی شہید ہو گئے چاروں بتیجوں کے بعد آپ کی حقیقی بھین حضرت سیدہ جینب اپنے محر و ماہ کو لیے خرید مجھ پر مصیبتوں کے پہاڑ نہ توڑو میں ان بچوں کو اپنے ساتھ اس لیے نہیں لایا تھا کہ یہ اپنے جسموں پر تیر کھائیں گے یا یہ نیزوں کے اوپر اچھا لے جائیں گے میری بھین یہ بچے ہیں یہ نوجوان میرے بھانجے میں کن آنکھوں سے ان کے جسموں پر تیروں کا می برستے ہوئے دیکھوں گا خدا کے لیے ان کو ساتھ لے جاؤ اور خیموں میں جا کر بیٹھ جاؤ لیکن بھین یہ کہہ رہی تھی حسین یہ نہیں ہو سکتا کہ تیری مجلوم بھین کے بیگے تجھ پر قربان نہ ہو اور وہ پیچھے رہ جائیں میں بھی اپنے دو بیٹے تم پر قربان کرنا چاہتی ہوں میں بھی جنت الفردوس میں پہنچ کر اپنی والدہ سے کہوں گی ماں میں نے بھی اپنے دو بیٹے تیرے لال پر قربان کیے ہیں میرے بیٹے کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے یہ بھی جنت الفردوس میں پہنچ کر اپنی پیاس بجانے کی آرزو رکھتے ہیں ان کو بھی شینے سے لگاؤ اور رخصت کرو بھیل کا اسرار تھا امامِ عالی مقام جنہوں نے سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا عظمِ سمیم کر لیا تھا انہوں نے اپنے ان دو بھانچوں کو بھی شینے سے لگایا اور میدان کی طرف رخصت کیا حضرت زینب کے محر و ماں زینب کی آنکھوں کے تارے زینب کے دل کے سہارے حضرت محمد و رحان میدان کی طرف بر رہے تھے ماں نے دیکھا باوجود صبر و زبت کے آنکھوں سے آنسو بے نکلے اور ماں نے اپنا مو اپنی چدر میں چھپاتے ہوئے کہا میرے بچوں میں تمہیں خدا کے سفرد کرتی جاؤ تمہیں خدا کے حوالے کیا یہ نوجوان چونیاں کے پڑے وہ سکی اجلی درندے جو تھے وہ ان پر چھوٹ پڑے اور انہوں نے چن منٹوں میں ان بچوں کو نیدوں پر اچھال دیا امامِ عالی مقام دھورے گئے اور دار کر اپنے حقیقی بھانچوں کی لاشوں کو اٹھا کر لائے اور لاکر خیموں کے پاس رکھ گیا اور فرمایا لو جینب تمہاری ارزو پوری ہو گئی تمہارے بیٹے جنت الفردوس میں پہنچ کر اپنی پیاس کو گجا رہے ہیں ماں بچوں کی لاشوں کے پاس کھڑی تھی اور بچوں کی ظلفوں کو سوار سے ہوئے کہہ رہی تھی کہ بچوں تمہاری ماں تم پر بہت خوش ہے تم اپنے ماموں پر نصار ہو گئے ہو جنت الفردوس میں پہنچ گئے ہو تم نے اپنی ماں کو راضی کر دیا تمہاری ماں تم پر بہت خوش ہے دونوں بھانجوں کی شہادت کے بعد امام علی مقام جس وقت اپنی بھین حضرت سیدہ جینب کا ہاتھ پکڑ کے خیمے میں لے جاتے ہیں تو جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کا وہ نورِ نظر چھے ماں کا علی اشگر جو دودھ پیتا بچہ تھا شدتِ فیاد سے اس کی زبان باہر آگئی تھی اور ماں کہہ رہی تھی حسین اس بچے کی حالت ہم سے دیکھی نہیں جا رہی یہ روتا ہے تو اس کی آواز نہیں نکلتی کسی طرح پانی حاصل کرو اور اس کی پیاس بجاؤ حضرتِ عباس علمدار نے جب یہ بات سنی تو بے قرار ہوئے اور کہا حسین مجھے اجازت ہو میں ابھی نہرِ فراد سے پانی لاکر اس معصوم کی پیاس کو بجاؤں گا حضرتِ امام علی مقام نے کہا بھائی صبر سے کام لو ان کی پیاس اب جنت الفردوس میں جا کے ہی بجے گی لیکن حضرتِ عباس کہہ رہے تھے بھائی بڑے افسوس کا مقام ہے ہمارے ہوتے ہوئے کہ معصوم پانی کو ترہ جائے اور اس کی زبان ظاہر آ جائے اور اس کی پیاس نہ بجے میں شیرِ خدا کا فرزند ہوں میں اس کا فرزند ہوں جس نے کلائے فیبر کا دروازہ ہاتھوں پر اٹھا لیا تھا ابھی ابھی نہرِ فراد سے پانی لاؤں گا اور اس معصوم کی پیاس کو بجاؤں گا حضرتِ عباس علمدار نے مشکیزہ کندے پر چڑھا لیا تلوار ہاتھ میں لے کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑے کو سر پر چھوڑ دیا نہرِ فراد پر پہنچے گھوڑے کو نہر میں لال دیا بڑی تیزی کے ساتھ مشکیزہ بھرا اور اس کا مو باند کر بائے کندے پر چڑھا لیا پانی کا ایک چلو بھر کے پینے لگے جب وہ پانی کا بھرا ہوا چلو موں کے قریب لے گئے علی اشغر کی پیاس یاد آئی کہاں اے عباس تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ علی اشغر سے پہلے اپنی پیاس بھجا لوں تم علی اشغر کی پیاس بھجانے کے لیے آئے اور اپنی پیاس بھجانے کے لیے نہیں آئے پہلے اس ماسون کی پیاس بھجاؤ پھر تم پانی پینے کے حق دار ہوگے بھرا ہوا چلو پھر پھینک دیا اور گھوڑے کو نہر سے نکالا جب آپ نے گھوڑے کو نہر سے نکالا تو وہ ظالم محاصرہ کر کے کھڑے ہوئے تھے آپ نے ان کے محاصرے کو چیرا انہوں نے پھر آگے سے محاصرہ کیا آپ نے پھر چیرا پھر کیا ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے محاصرہ توڑتے ہوئے لاسوں کے امبار لگاتے ہوئے شیرِ خدا کے فرزند آ رہے تھے مگر آپ تنہا تھے اور وہ چار ہزار تھے انہوں نے اب محاصرہ کر کے آپ پر تیروں کا می برسا دیا چاروں طرق سے تیر آ رہے تھے اور آپ کے جسم میں پیوست ہو رہے تھے جب آپ کے جسم مبارک تو تیروں سے چھلنی کر دیا گیا اور آپ کا بہت سا خون نکل گیا تو درندوں کے حوصلے بڑ گئے کہ اب تو اس کا کافی خون نکل گیا ہے اب اس کے اندر مقابلے کی تاب نہیں رہی انہوں نے محاصرے کو تنگ کیا قریب ہوتے گئے یہاں تک کہ جو پیچھے کی جانت تھے ان گزدلوں نے موقع پا کر آگے پر کاریز دور کا حملہ کیا کہ حضرت کے بائے کندے کو کار دیا جب بائیں اتندہ کٹ گیا مشکیدہ گرنے لگا شیرِ خدا کے فرزند نے اس وقت بھی ہمت نہیں ہاری اس مشکیدے کو دائیں کندے پر چلا لیا ان بے دینوں نے دائیں کندے پر پیہ در پیہ بار کر کے اس کو بھی کار دیا مشکیدہ گرنے لگا شیرِ خدا کے فرزند کی ہمت کا عالم دیکھو اس مشکیدے کو دانتوں میں کھام لیتے ہیں اب بازو کٹے ہوئے ہیں ہاتھ کوئی نہیں جس سے گھوڑے کی لگان کھامیں اب کوئی ہاتھ نہیں جس سے تلوار چلائیں یا دشمن کے بار کو روکیں دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں اور مشکیدہ دانتوں میں ہے ان بے دینوں نے آگے پر کر تیر جو مارے تو چند تیر مشکیدے میں لگے جن سے مشکیدہ پھٹ گیا اور پانی زمین پر بکھر گیا آپ نے مشکیدے کی گریپت دھیلی کر دی دانت کھول دیئے مشکیدہ نیچے گر گیا اور آپ کہہ رہے تھے اے علی اشگر اے تا ساد میں تیری پیاس بجا سکتا بے تا میں تیری پیاس بجانے میں کامیاب نہیں ہو سکا لیکن اے علی اشگر تم آکے دیکھو تو صحیح کہ تمہارے چتے کا کیا حال ہے آپ کھرے تھے ان بے دینوں نے نیزوں کے ساتھ اچھال کر آپ کو گھوڑے سے نیچے جو پھینکا تو جو ہی گھوڑے کے نیچے گرے اور ظالمانے چارہ پر سے آپ کو گھیر کر تلوارے جو مارنی شروع کی امام علی مقام نے دیکھا میرا بھائی گھوڑے سے گر گیا تو آپ رو پرے اور رو کر کہا ان کا سارا جہری علام اب میری کمر ٹوٹ گئی اب میرے سارے ساتھی جواب دے گئے یہ میرا بازو اب باس علم دار بھی اب کٹ گیا اب حسین پردیس میں غریب الوطنی کے عالم میں بے سہارا ہو گیا حضرت امام علی مقام دور کر اپنے بھائی کی لاش کے پاس پہنچے حضرت امام دونوں بازو کٹے ہوئے تھے اور جسم تیروں سے چھلنی ہو چکا تھا اور وہ بے دین آپ کا سر کٹ کے لے جا چکے تھے اس لاش کے پاس پہنچے جو کھون میں نہائی ہوئی تھی بے پھر لاش کے پاس پہنچے ہچکیاں بھر بھر کے روئے اور کہا میرے بھائی تم بھی میرا ساتھ چھوڑ گئے کوئی بات بھی نہ کی ابھی تو میں نے تم سے بڑی باتیں کرنی تھی بھائی کی لاش کو وہیں چھوڑ کر روتے ہوئے امام علی مقام واپس آئے واپس آ کر یہ منظر دیکھا اتھارہ سال کا جوان بیٹا حضرت علی اکبر جو سر سے لے کر پاؤں تک ہم شکلِ مصطفیٰ تھے تصویرِ مصطفیٰ تھے وہ کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے اپا جان مجھے بھی رخصت کرو میں ہاں کے بعد جندہ نہیں رہنا چاہتا امام علی مقام فرما رہے تھے بیٹا بیٹا سنو سنو تم تو تصویرِ مصطفیٰ ہو تمہیں جب دیکھتے ہیں تو دل کی پیاس بجاتی ہے تم نانے کی تصویر ہو نانے کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے تمہیں اگر رخصت کر دوں گا تو گھر سے تصویرِ مصطفیٰ جاتی رہے گی بیٹا تم نہ جاؤ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں میرے خون سے اپنی پیاس کو بجالیں گے لیکن حضرت علی اکبر کہہ رہے تھے ابباجان میں بھی وہیں جاؤں گا جہاں میرے بھائی قاسم چلے گئے ہیں میں بھی وہیں جاؤں گا جہاں چچا پاس چلے گئے ہیں میں کسی سے پیچھے نہیں رہوں گا میں بھی جنت الفردوس میں پہنچ کر اپنی پیاس بجانے کے لئے بے قرار ہوں مجھے بھی اپنے ہاتھوں سے رخصت کیجئے ابباجان مجھے اپنے ہاتھوں سے رخصت کر کے جنت الفردوس میں پہنچا دیجئے مجھے ظالموں کے حوالے کر کے نہ جائے ابباجان میں بھی جاؤں گا اور میں بھی اللہ کی راہ میں جانے شہادت نوش کروں گا امام علی مقام نے اپنے ہاتھارہ سال کے جوان بیٹے کو سینے سے لگایا اور رخصت کر دیا حضرت امام علی اکبر جا رہے تھے اللہ اللہ یہ کون جا رہا تھا تصویر مصطفیٰ جا رہے یہ کون جا رہا تھا کوئی حسین سے پوچھے جس کی جان جا رہی تھی بے دینوں کو جرت نہیں تھی کہ اس نوجوان پر تیر برسائیں یا تلواریں چلائیں عمر بن سعید بولا کہنا کہ بجدلو خبیصو تمہیں کیا ہو گیا جندی کرو اس کو بھی نیوے پر اچھالو جو شخص اس نوجوان کو قتل کرے گا میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کو موسیل کی حکومت دلا دوں گا ہے کوئی موسیل کا گورنر بڑھنے والا اور موسیل پر حکومت کرنے والا تو اس نوجوان کو قتل کرے تو تارک بن شیس ایک بڑا بہادر اور پہلوان آدمی تھا اس کے دل میں حوص میں چھٹکیاں لیں وہ آگے بڑا کہ چلو قسمت آجمائی کر دیکھیں شاید موسیل کی گورنری مل جائے وہ نیزہ تانے ہوئے آگے بڑھا اور اس نے گھوڑا دھوالا امام کا نشانہ بان کے آپ ایک مضبوط چکان کی طرح کھڑے رہے جو ہی وہ قریب آیا بڑی پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا اور اس کا بار خالی گیا جو ہی اس کا بار خالی گیا امام نے اپنا گھوڑا موڑ کے اس کے پیچھے پہ رہا دیا اور پیچھے سے اس زور کا حملہ کیا کہ اس کی گردن کو جسم سے جدا کر دیا یہ دیکھ کر اس کا بیٹا عمر بن طارق غصہ کھا کے آیا تلوار اونچی کی امام علی مقام نے بھی تلوار اونچی کی دونوں کی تلواریں جو تکرائیں تو دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ اس کی لاش زمین پر طرف رہے تھی اس کا دوسرا بیٹا جس کا نام تھا تلہ بن طارق وہ بھی غصہ کھا کے آیا امام نے اس کو بھی خاک و خون میں تڑپا دیا جب تینوں کو قتل کیا تو امام علی مقام نے اپنا گھوڑا واپس پھیرا اور بہر کر اپنے ابباجان کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت امام علی مقام نے دیکھا میرا بیٹا آ رہا ہے آگے بڑے بیٹا کیا بات ہے حضرت علی اکبر گھوڑے سے اترے اور اتر کر ابباجان کی خدمت میں ارض کیا ابباجان پانی نے بہت پیاس نے بہت ترپایا ابباجان پیاس نے بہت ترپایا ہے پیاس بری لگ رہی ہے اگر پانی کا ایک پیانہ مل جائے تو ان سب کو جہنم میں پہنچا دوں ابباجان میں نے ان کے تین بہادروں کو قتل کر دیا ہے لیکن میرا مو خوشک ہے اور میرا حلق بھی خوشک ہو گیا ہے میرے ساتھ جو ہو وہ بھی آسانی سے نہیں آ رہی بہت بیتاب ہو گیا ہوں فرمایا بیٹا سبر سے کام لو ابھی ابھی تم جنت الفردوس میں پہنچو گے اور کاؤسر کے پانی سے اپنی پیاس کو بجاؤ گے لیکن بیٹا تم آئے ہو تو آو میرے قریب آو امام علی مقام نے اپنے جوان بیٹے کو شینے سے لگایا اور فرمایا بیٹا موں کھول دو علی اکبر نے موں کھولا امام حسین نے اپنی سوکی زبان اپنے بیٹے کے موں میں ڈال دی فرمایا لو بیٹا اپنے باپ کی سوکی زبان کو چوس لو شاید تمہیں کچھ تسکین حاصل ہو جائے حضرت علی اکبر اپنے باپ امام حسین کی زبان چوس رہے تھے اس زبان کی چوسنے سے پھر حقیقت ان کو تسکین ہوئی زبان چوس کر امام حسین کی آنکھوں کا تارہ پھر میدان کی طرف بڑا حضرت امام علی اکبر نے میدان میں ثابت کر دیا کہ میں فاتحِ ثیبر کا پوتا ہوں میری غبام علی مرتبہ کا خون ہے میرے ہاتھوں میں علی مرتبہ کی قوت کام کر رہی ہے آپ نے اسی یزیدیوں کو ختل کیا اور کرزکموں سے چور چور ہو کر جامِ شہادت نوش کرتے ہیں اور گھوڑے سے گرتے ہوئے کہتے اگر اکنی آباتا اگر اکنی آباتا میرے ابا مجھے پکڑو مجھے سنبھالو تمہارا علی اکبر گر رہا ہے امامِ علی مقام دور کر گئے ابھی آپ اپنے بیٹے کی لاش کے پاس نہیں پہنچے تھے کہ ان بے دینوں نے علی اکبر کے سر کو جسم سے جدا کر دیا جوان بیٹے کی لاش کے پاس کھڑے امامِ علی مقام آنسو بہا رہے تھی آنسو بہا رہے تھے جوان بیٹے کی لاش کو اٹھایا اور لاکر خیموں کے پاس رکھ دیا علی اکبر کی شہادت سے مخدراتِ عصمت و طہارت کو بڑا صدمہ پہجا حضرتِ سیدہ زینب خیمے سے باہر آئی علی اکبر کی لاش کو دیکھ کر کہا جانبوں نے تصویرِ مصطفیٰ کو مجھا ڈالا ان بے دینوں نے نبی کریم کا نقشہ بھی ختم کر دیا اس زمین پر ان کو تصویرِ مصطفیٰ نہیں بھائی اور انہوں نے تصویرِ مصطفیٰ کو بھی خاکو خون میں ملا دیا حضرتِ امامِ علی مقام اپنی بہن کے ہاتھ کو پکر کر خیمے کے اندر لے گئے فرمایا بہن صبر سے رہو اللہ تعالیٰ صادروں کے ساتھ ہے صبر و استقلال کا دامن نہیں چھوڑو جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے ہم نے صبر و استقلال سے امتحان میں کامیابی حاصل کرنی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجمائی سے لَن يُصِبَنَا إِلَّا مَا قَتَبَ اللَّهُ لَنَا بہن کو اندر لے گئے جب اندر لے کر گئے تو کیا دیکھا کہ حضرتِ سیدہ شہربانو کہہ رہی تھی حسین سنو اور ادھر آؤ اپنے بیتِ علی اصغر کی حالت کو دیکھو اب تو شدتِ پیاس سے اس کا بہت برا حال ہو گیا ہے یہ ترپتا ہے تو اس سے ترپا نہیں جاتا روتا ہے تو اس کی آواز نہیں نکلتی یہ موں کھولے ہوئے سبان باہر نکالے ہمیں ایک دلک رہا ہے اور اس کی حالت دیکھ کر ہمارے قلیجے موں کو آ رہے ہیں سنو دیکھو ان ظالموں کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ اتنے اتنے چھوٹے بچے بھی ہیں میں امید کرتی ہوں کہ اگر آپ اس بچے کو گودھ میں اٹھا کر یزیدیوں کے سامنے لے جائے تو اگر وہ اس معصوم بچے کو دیکھیں گے تو ضرور کسی تو ترسا جائے گا کیونکہ بچوں پر تو کافروں کو بھی ترسا جاتا تو آپ اس بچے کو گودھ میں اٹھا کر ان کے پاس لے جائیں اور ان سے کہیں کہ ہمیں پانی نہ دو اپنے ہاتھوں سے ہی اس کے موں میں چند کترے چپکا دو تو وہ ضرور چپکا دیں امام علی مقام نے فرمایا سہر بانو تمہاری اگر یہ تمنا اور عرضو ہے تو میں اس کو پورا کرنے کے لیے بھی تیار ہوں مگر مجھے ان بدبختوں سے کوئی توقع نہیں ہے امام علی مقام وہ چھے ماہ کے شیر خوار بچے کو اپنے ہاتھوں پر رکھ کے لے جاتے ہیں جزیدیوں کے سامنے جا کر فرماتے ہیں دیکھو یہ چھے ماہ کا شیر خوار بچہ ہے یہ میرا بیکہ ہے علی اصغر یہ تمہارے نبی کی اولاد ہے کس نبی کا تم کنمہ پر دے ہو سنو میں نے تمہارا کچھ بگارا ہوگا مجھ سے تم نے کوئی بدلہ لینا ہوگا اس معصوم نے تو تمہارا کچھ نہیں بگارا ارے شدتِ بیان سے یہ طرف رہا ہے اور اس کا ترپنا دیکھا نہیں جاتا تو سنو میرے ہاتھ میں پانی کا پیالہ نہ دو اپنے ہاتھوں سے ہی اس کے حلق میں چند کترے چپکا دو اس کی پیاس بچ جائے گی اس کا ترپنا تنڈ ہو جائے گا پانی پی کر یہ اس قابل نہیں ہو جائے گا کہ تلوار لے کر تمہارے مقابلے میں آ جائے تو اس کی پیاس بچا دو دیکھو شدتِ پیاس سے اس کا کیا حال ہے پردہ نشین عورتوں سے اس کی حالت دیکھ ہی نہیں جاتی میں گودھ میں اٹھا کر تمہارے سامنے لیا ہوں آپ یہ فرما رہے تھے ایک شقی عجلی بدبخت ملعون جس کا نام تھا ہرملا بن قاہل اس نے کمان پر تیر چڑھایا ہوا تھا تو اس دور سے تیر مارا کہ تیر بچے کے حلق میں آ کر پیوست ہو گیا جو ہی تیر بچے کے حلق میں آ کر پیوست ہوا امام علی مقام نے دیکھا کہ بچے نے ایک اچھالہ سا لیا گوچھے اچھلا اور اچھلتے ہیں اس کی روح پرواز کر گئی امام پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور رو کر کہے لگے بدبختوں تم نے تو اپنے نبی کا بھی کوئی لحاظ نہ کیا تمہارے دل تو کافروں سے بھی جادہ سکت ہو گئے بچوں پر تو کافروں کو بھی ترس آ جاتا ہے اور تم تو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو آپ نے تیر بچے کے حلق سے نکالا اور اس کو زمین پر بھینک دیا اور کہا اللہم اینی اشہدوں کا علاہ اولائی الکون مولا جو کچھ یہ کام کر رہی ہے اس کام کے قلدار پر میں تجھے ہی گواہ بناتا ہوں کچھ ننی ناز کو اٹھا کر رہے خرموں کے پاس لاکر رہ دیا اور ناز رکھتے ہوئے کہا لو شہربانو لو زیند اب علی اصغر نہیں ترپے گا اب شدت پہ پیاسے ہاتھ پاؤں نہیں مارے گا اب اس کی حالت دیکھ کر تم پر پیتا بھی نہیں ہوگی کیونکہ یہ جنتم پھر تو اس میں پہنچ کر دادی کی آگوش میں بیٹھا کاؤسر کے جان پی رہا ہے اس ننی ناز کو امام علی مقام نے علی اکبر کے ساتھ رکھ دیا یہ امام حسین کی آنکھوں کے تارے دونوں بھائی زمین کربلا پر پڑے ہوئے تھے زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل مہتتا ہے مہدان کربلا میں زمین کربلا پر جاپدہ جمن زہرہ کے جنتی پھول کھلے ہوئے تھے کہیں عباس پڑے تھے کہیں قاسم پڑے تھے کہیں علی اکبر پڑے تھے اور کہیں وہ معصوم کلی بھی پڑی تھی جو ابھی کھلنے بھی نہیں پائی تھی امامِ عالی مقام حیموں میں تشریف لے گئے تو آپ کے بیمار بیٹے بائیس سال کی عمر ہے امام زین العابدین وہ بڑے بیمار تھے بیماری اور بخار کی حالت میں اٹھے لرستے ہوئے اپنے ابتا کی طرح بڑے ابتا جان مجھے بھی رخصت کرو میں بھی جانے سہادت نوش کرنا چاہتا ہوں آپ نے اپنے بیمار بیٹے کو سنبھانا اگوش میں لے لیا سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر فرمایا جان العابدین تمہیں بھی رخصت کر دوں تو حسین کی اولاد کا سلسلہ کس سے جاری ہوگا بیقا بیقا تم سے میری اولاد کا سلسلہ جاری ہوگا میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں زندہ رکھے تم سے میری اولاد کا سلسلہ جاری ہوگا آپ نے باطنی خلافت ان کے سپرد کی امامت ان کے سپرد کی بیٹے کو سینے سے لگایا نعمتِ باطنی سے سر فراز کیا اور چند وسیعتیں فرمائیں اور فرمایا بیٹا جب کبھی تکلیف و مصیبتوں سے گزرنے کے بعد مدینے میں پہنچنا نصیب ہو تو سب سے پہلے نانا جان کے رازے پر جانا میرا سلام کے نار کربلا میں آنکھوں دیکھا ہر سارا نانا کو سنا دینا اپنے بیٹے کو وسیعت کر کے امامِ علی مقام اب اپنی تیاری فرماتے نبی کریم علیہ السلام کا امام معصری فضرت امام حسین نے اپنے سر پر باندھا نبی کریم کی دستارے مبارک سر پر رکھی اور اپنے بھائی حضرت امام حسن مجتبہ کا پٹکہ کمر میں باندھا اور اپنے باپ کی تلوار ذنفتار اپنے ہاتھوں میں لے لی اور یہ کربلا کا دولا یہ کربلا کا سلطان یہ شہنشاہ کربلا حضرت امامِ حسین اب میدان کی طرف جانے لگے ہیں جس وقت امامِ علی مقام نے تلوار ہاتھ میں لے لی ایک نظر ان پردہ نشین ان مظلوم خواتین کو دیکھا جو سب کی سب صبر و استقلال کا مجسمہ بنی ہوئی تھی جن کی آنکھوں میں آپ حسو بھی نہیں رہے تھے جن کے دل خون کے حسو رو رہے تھے جن کا بھرا ہوا گھر سہارا لٹ گیا تھا اور یہ ایک سہارا رہ گیا تھا یہ بھی اب ان کو آخری سلام کر رہا تھا امامِ حسین نے فرمایا شہربانو لو تم پر میرا آخری سلام ہو رباب اپنے حسین کا مو دیکھنو شاہر تمہیں پھر یہ مو دیکھنا بھی نصیب نہ ہو زینب زینب تمہارا بھائی جا رہا ہے زینب تم فاتح فیبر کی بیتی ہو تم صابرہ فاطمہ کی بیتی ہو تم سید السابرین کی آنادو صبر و استقلال کا دامن نہ چھوڑنا اور دیکھنا کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے اللہ اور اللہ کا رسول نراض ہو صبر و استقلال کو کسی ہاں کسی صورت میں بھی آتوں سے نہیں جانے دینا اور زینب ایک بات اور بھی سنو یہ میری پیاری بیٹی سکینہ جو ہے اس کو رونے نہ دینا یہ میری بہت پیاری بیٹی ہے اس کو رونے نہ دینا اس سے پیار کرنا اس کو سینے سے لگائے رکھنا اب میں جا رہا ہوں لو تمہیں اللہ کے سفرد کرتا ہوں یہ کہنا تھا کہ وہ معصوم بچی سکینہ آئی اور اببا کی کانگوں سے لفٹ گئی حضرت رباب آئیں حسین کے کندے پر مو رکھے ہچکیاں بھر کے رونہ شروع کر دی اور کہا میرے سر کے تاعت کہا جا رہے ہو ہمیں اس مسئیبت بھری دنیا میں چھوڑ کر کہا جا رہے ہو ہمیں ظالموں کے حوالے کر کے کہا جا رہے ہو ہمارا حشر کیا ہوگا یہ بے دین یہ بدبت درندے ہمارے ساتھ کیا شروع کریں گے فرمایا اللہ تمہارے ساتھ ہے اللہ تمہارے ساتھ ہے تم اللہ کے نبی کی آلاد ہو اللہ کے نبی کی اہلِ بیعت میں سے ہو اللہ تعالیٰ تمہاری عزت کا تمہاری عصمت کا محافظ ہے امامِ عالی مقام میں سب کو صبر کی تلقین فرمائی لیکن اس وقت بے بسی اور بے کسی کی انتہا ہو چکی تھی امامِ عالی مقام باہر نکلے اپنے گھورے ذل جمع کو کھولا جوں ہی گھورے کو کھول کر سوار ہونے لگے حضرتِ سیدہ جینب نے اپنے سر پر چدر گالی اور چدر گال کے باہر نکلی اور کہا میری ماں جائے جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی کا دودھ میں نے پیا میں بھی علی کی بہادر بیٹی ہوں میرے بھائی تم نے سب کو سوار کر آیا میدان کی طرح رفصت کیا اب تمہیں سوار کر آنے والا کوئی نہیں تو تمہاری مظلوم بھین تمہیں سوار کر آئے گی دو میری ماں کے جائے گھورے پر چڑو تمہاری مظلوم بھین تمہارے گھورے کی لکاک کھانتی ہے چڑو حضرتِ سیدہ جینب نے اپنے بھائی کو گھورے پر سوار کر آیا حضرتِ امامِ علی مقام گھورے پر چڑے اور چڑھ کر میدان کی طرف بڑھیں فاطمہ تجہرہ کا افتاب یزیدی بادنہ میں روپوش ہونے جا رہا تھا نبی پاک کا نوازہ سوارا گھر بار اللہ کی راہ میں قربان کر کے اب خود قربان ہونے جا رہا تھا اللہ اللہ امامِ علی مقام یزیدیوں کے سامنے گئے فرمایا میری طرف دیکھو میں کون ہوں میں جنت کے نوجوانوں کا سردار ہوں میں راطبہ دو سے پیامبر ہوں میں وہ حسین ہوں جس کو رسول اللہ کندوں پر اٹھایا کرتے تھے میں وہ حسین ہوں جس کو رسول اللہ سنگا کرتے تھے اور فرما کرتے تھے یہ میرا بھول ہے میں وہ حسین ہوں جس کے رکھ ساروں لبور پیشانی اور گردن کو اللہ کا نبی چومہ کر داتا میں وہ حسین ہوں جس کی ماں خاتمہ تظہرہ ہے میں وہ حسین ہوں جس کا باپ علی مرتضی فاتح خیبر ہے میں وہ حسین ہوں جس کا معنی اللہ کا نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ہے میں وہ حسین ہوں کہ جب اللہ کا نبی سجدے کی آلد میں اٹھا تھا اور میں پسٹ پر آ کر سوار ہو جاتا تھا تو وہی آجاتی تھی کے سجدے کو لمبا کر دو آؤ اپنے نبی کا گھر اجارنے والوں فاطمہ تظہرہ کے بھاگ کے پھونوں کو کار کار کے کربلا کی تب کی ہوئی ریف پر کروانے والوں آؤ میرے پھون سے بھی اپنے ہاتھوں کو رنگین کرو کیا دیکھتے ہو اب پیچھے کوئی نہیں رہا اب میں ہی رہ گیا ہوں آؤ آؤ وہ بے دین آگے بڑے انہوں نے تلوارے میں آن سے باہر نکالی نیدوں کو سیدھا کیا لیکن امام علی مقام نے تلوار میں آن سے باہر نکال کے جب ان پر حملہ کیا تو وہ بھیر بکریوں کی طرح آگے لگ کے بھاگ اٹھے لیکن امام علی مقام کی تلوار ان کے جسموں سے آر پار ہو رہی تھی ان بے دینوں کے سر کٹ کٹ کے اس طرح گر رہے تھے جیسے موسمیں خدا میں درکتوں کے پتے شیرِ خدا نے لاسوں کے امبار لگا دیئے باوجود اس کے کے ستموں سے چور چور تھے اور تین دن کے پیاسے تھے مگر آپ کی تلوار زلفقار آج بھی وہی جوہر دکھا رہی تھی جو اس نے بدر میں جوہر دکھائے تھے یہی تلوار جنگِ بدر میں جب حضرت علی کے ہاتھوں میں تھی اور چلتی تھی تو غیب سے عبادیں آ رہی تھی لا فتح اللہ علی لا سیفہ اللہ زلفقار کہ علی جیسا جوان کوئی نہیں زلفقار جیسی تلوار کوئی نہیں آج بھی وہ تلوار وہی جوہر دکھا رہی تھی ذرد یہ کہ امام علی مقام نے لاسوں کے امبار نگا دیئے یزیدیوں کو کار کار کے خاک و خون میں ملا دیا جب آپ نے بہت سو کو قتل کر دیا تو ان لوگوں نے مار مار کے آپ کو بھی زخمی کر دیا تھا اب عمر بن صاحب بولا کہ سارے مل کر تیروں کا می برسا دو انہوں نے چاروں طرف سے نبی کے نوازے کو گھیر کر تیروں کا می برسانا جو شروع کیا تو چاروں طرف سے تیر آ کے امام پہ پیوستوں نے لگے چاروں طرف سے تیر آ رہے تھے کوئی آپ کے گھوڑے کے جسم میں پیوست ہو رہا تھا کوئی آپ کے پھول جیسے بدل میں پیوست ہو رہا تھا غرض یہ کہ جب تیروں سے آپ کا جسم مبارک چھنگی ہونا شروع ہوا تو آپ اپنے مو پر ہاتھ پھیرتے تھے بار بار مو پر ہاتھ پھیر کے فرماتے تھے بدبکتو تم نے تو اپنے نبی کا بھی لحاظ میں تھی تو نے اپنے نبی کی اولاد تو قدل کیا جو ہی ایک مرتبہ مو پر ہاتھ پھیر کے آپ نے جو دیکھا تو اب آپ کے سامنے اوری منظر تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں بوتل لیے کرے تھے علی مرتبہ کرے تھے امام حسن مصطبیٰ فاطمہ تکارہ کی روحیں مجسم ہو کر آ گئی تھی اور یہ سب سب کے کہہ رہے تھے حسین ہماری طرف دیکھو ہم تمہیں لینے آئے ہیں ہم تمہیں لینے آئے ہیں امام علی مقام کے خون کے کترے جو بھر رہے تھے رسول اکرم ان کو بوتل میں دال رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہم ماطل حسین صبر واجرا اللہ اللہ نبی کا نواسہ اپنے خون میں نہا گیا اس کے دھول جیسے جسم کو چھلنی کر دیا گیا جب وہ زخموں سے چور چور ہو گئے اور چور چور ہو کر گھوڑے سے گرے امام علی مقام جب گھوڑے سے گرے ارشینہ ہی ہلنے لگا خاطمہ تدہرہ کی نور روح لرزنے لگی اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام کے آنکھوں کا تارا زمین پر گرا حضرت علی کی آہ نکلی یہ کان گر گیا تھا یہ وہ گرا تھا جس کو نبی پاک اپنے کلوں پر اٹھایا کرتے تھے یہ بھوڑے سے گرے شمر لئین حولہ بن یدید تنان بن آنس یہ بڑے بڑے بدبخت جو تھے یہ آگے بڑے اور امام کے جسم کے اوپر چڑ گئے شمر لہین چھاتی پر چرا امام علی مقام نے اس کے سینے پر کوڑ کے داگ دے کے فرمایا سچ فرمایا تھا میرے نانا جان نے کہ ایک کوڑی کتا ہے جو میرے اہل بہت کے خون میں موں ڈالتا ہے وہ تو ہی ہے میرے نانا جان کا فرمان سچا ہے تو ہی میرا قاتل ہے اوہ شمر آج جمعہ کا دل ہے لوگ اللہ کے حضور سجدہ کر رہے ہیں میرا سر کی جسم سے اس وقت جدا کرنا کم میں اپنا سر سجدے میں رکھ دوں اس وقت بھی انہوں نے آنی مقام نے پانی پینے کی خواہد ظاہر نہیں کی اپنے بچوں کو دیکھنے کی خواہد ظاہر نہیں کی اس وقت بھی اگر کوئی تمناہ عرضو تھی تو یہی تھی کہ میرا سر جھکے تو اللہ کے حضور جھکے اس وقت بھی باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا اس وقت بھی سجدہ کر کے دکھایا اس وقت بھی نماز پڑھ کے دکھائی اور دنیا کو صدق دے دیا کہ حسین کا کردار یہ ہے کہ زخموں سے چور چور ہے اور پھر بھی نماز نہیں چھوڑتا اگر مجھ سے محبت ہے تو میری زندگی سے سبق حاصل کر لو امامِ علی مقام نے سجدے میں سر رکھ دیا اور سر رکھ کے کہا سبحانہ رب العالی اللہ کی تصویر پر کے کامالا اگر حسین کی قربانی تیری بارگاہ میں منظور ہے تو نانے کی امت کو بخش دے امامِ علی مقام جس وقت ان بیٹینوں نے آپ کا سر حنور جسم سے جدا کر دیا امامِ علی مقام کے بھوڑے نے اپنی پیشانی کو آپ کے خون سے رنگین کیا اپنی پیشانی کو امامِ پاک کا خون لگایا اور خون لگا کے وہ دورا جب دورا شمر نے کہا اس گھوڑے کو پکرو جتنے لوگ پکرنے کے لیے آگے پڑے گھوڑے نے ان سب پر حملہ کیا اور دانتوں سے اور پاؤں سے مار مار کے ان کو ختم کر دیا سب ترہ آدمی اس نے اس طرح ختم کی یہ آخر شمر کہنے لگا اچھا چھوڑو دیکھو یہ کیا کرتا ہے وہ گھوڑا دورا اور خیموں کے پاس آ کر رونے اور چلانے لگا حضرت سیدہ جینب نے جب گھوڑے کا رونا چلانا سنا تو فرمایا سکینہ بیٹی درہ میری گوچھیں اوپر نہ میں باہر نکل کے دیکھو شاہ تمہارے اگر آئے ہیں مظلوم بہین جب باہر آئی تو گھوڑے کی دین خالی تھی اور گھوڑے کا موں خون سے رنگین تھا یہ عنوان تھا امام علی مقام کی شادت کا حضرت سیدہ جینب پکا رکھیں باہ حسینہ باہ غریبہ عرب والے اسی طرح کیا کرتے جب آپ کی آواز بلندوئی خیمے میں بھی پتا نشین آرکھیں رونے لگ گئیں حضرت سیدہ جینب نے کہا شہر بنو ذرا سکینہ کو تھام کے رکھنا میں بھائی کی خبر لینے جا رہی ہوں فادمت دہرہ تھی بیٹی جس کے سر کے دوبتے کو بھی کبھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا تھا وہ جو اپنے گھر کی چوکٹ سے کبھی باہر نہیں نکلی تھی آج پر دیس میں غریب الوطنی میں وہ اپنے سر پر چدل ڈال کے میں دالے کر بلا میں بھاگتی ہوئی بھائی کی لازتو دیکھنے جا رہی تھی حضرت سیدہ جینب دوری القصہ گرتی پرتی گئی فوج کے قریب آیا نظرنا فاطمہ زہرہ کا ماجبی گھیرے ہوئے تھی چار طرف سے سپاہے کی چلائی راہ تو مجھے اے دشمنہ نے دی یہ ابن فاطمہ ہے میں زہرہ کی جائی ہوں دیدار آخری کی تمنا میں آئی ہوں اوہ بے دینوں ہتو ہتو مجھے اپنا بھائی دیکھنے نے تو میرا بھائی آیا تھا مجھے اس کا دیدار کرنا ہے اور آخری مرتبہ دیکھنا ہے انہوں نے کہا تو کس کو دیکھے گی اب تو ان کا سر بھی ان کے جسم سے جدا ہو چکا ہے قاتل تو اس طرف کو سرے پاک لے چلا ترقازم ہی بے یا بدن ساہے کر بنا اپنے دفر بچانے لگے دشمن خدا گل پڑ گیا شہید ہوا ابن مرتبہ کھیتی علی کی کٹ گئی پستی اجڑ گئی فردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی حضرت سیدہ زینب نے جاگہ دے گا نادا بہن کو آیا نظر لا شائع امام بغلوں میں ہاتھ دال کے لبتی وہ کشنا کام رکھ کر کتے گلے کے گلا یہ کیا کلام اپنی کہینہ میری سنی ہو گئے تمام ہاں یہ میرے ہاتے ہی بیداد ہو گئی تم ہو گئے شہید میں برباد ہو گئی حضرت سیدہ زینب اپنے بھائی کی لاش کے اوپر پڑی ہوئی رو رہی تھی میرے بھائیہ میرے بھائیہ تم ہمیں کہاں چھوڑ کر چلے گئے ہمیں ظالموں کے حوالے کر کے چلے گئے اللہ اللہ امام علی مقام کی لاش جو زخموں سے چور چور تھی وہ پڑی ہوئی تھی جن لوگوں نے دفن کیا وہ کہتے ہیں امام علی مقام کے جسم میں ایک سو اکیس راستیروں کے تھے چالیس زخم تلوار کے تھے اور دیتیس گھاو نیزوں کے تھے حضرت سیدہ زینب اپنے بھائی کی مبارک لاش کے پاس پڑی ہوئی ہیں اور دیکھ رہی ہیں اللہ اللہ جس وقت دیکھا ادھر سے حضرت سکینہ شہربانوں سے اپنے آپ کو چھڑا کر بھائی میں وہ معصوم بچی بے ہو سرگست کھتے ہوئے گرتی گرتی بار بار کہہ رہی تھی بھوپی کہاں ہو بھائی کہاں ہو بھائی کہاں ہو آب 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 بیٹی ادھر آ جاؤ تمہارے بھائی یہ پڑی ہے تمہاری مدلوم بھوپی تمہارے بھائی کے پاس بیٹھی ہے حضرت سیدہ سکینہ نے جب اپنے آپ کو دیکھا تو آپ پہچانہ بھی نہیں جاتا تھا وہ خون میں نہاہ ہوئے جکموں سے چور چور تھے سارے انور جسم سے جدا ہو چکا تھا معصوم سکینہ اببہ کی لحظ پر آ کر گئی اور بے ہو سو گئی بے ہو سو گئی حضرت سیدہ جینب نے کہا سکینہ اٹھو اٹھو تمہیں خیمے میں لے چلو اور حسین نے کہا سیدہ جینب جرا رہنے دو آج میری بیٹی کو میرے سینے پر جنگ مل پڑا رہنے دو بیٹی کو جدا کیا اور جدا کر کے خیموں میں لے گئی اللہ اللہ امامِ عالی مقام اور آپ کے روحہ تھا میدانِ کربلا میں پڑے تھے یزیدیوں نے اپنے مردوں کو دفن کیا تھڈے کھوڑ کھوڑ کے ہم کو دفن کیا اور اہلِ بیتِ نقوبت کی لاشوں کو اسی طرح پڑا رہنے دیا اللہ اللہ یہ لوگ ایک رات وہاں ٹھہرے ایک رات یہاں ٹھہرے دوسرے دن انہوں نے جانا تھا رات کا وقت ہوا وہ یزیدی جنہوں نے اپنے گمانِ باطل میں ستا حاصل کرنی تھی اور حقیقت میں ان کی ایسی شکست ہو جگی تھی کہ ایسی شکست کسی کی نہیں ہوئی ہوگی وہ رات کو سو گئے رات کے وقت حضرتِ سیدہ جینب سر پر چچر ڈال کے خیمے سے باہر نگلیں دیکھا چمنِ جہرہ کے جنتی پھول جو کربلا کی سرزمین پر پڑے ہوئے لہلہا رہے تھے نبی پاک کی آنکھوں کے تارے جگمگا رہے تھے سیدہ جینب نے ایک نظر اپنے تمام عدیدوں کو دیکھا باوجود صبر و زبت کے خود خود کر رونے لگیں روتے روتے ایک ایک کو دیکھتے ہوئے اپنے بھائی کی لاش مبارک کے پاس پھلکی اور جا کر بیٹھ گئی اور بیٹھ کر کہا سر میرے کوئی دوست نہ دے نہیں اوہ میرے بھائیہ سر میرے کوئی دوست نہ دے نہیں تے بھین تیری مجبور ہے کتھو لیا کفن میں تیرا ایک کو شہر مدینہ دور ہے اوہ میرے بھائیہ میں مجلوم مجبور غریب الوطن مسافر جینبوں مدینہ منبرہ پر ہی دور ہے میں کہاں سے تمہارا قبل لاؤں اور کس طرح تمہیں دول کروں فادمہ تجہرہ کی آل پری ہوئی ہے سرکار جوالم کی آلات دور و قبل پری ہوئی ہے میدان کربلا کے اوپر حضرت سیدہ زینب اپنے مدینہ کی طرح مو بھیا اور رو کر کہنے لگی یا رسول اللہ یا محمد حضا حسینم بلالائے مضملن پر جمائے منقطعولادا یا رسول اللہ یہ آتا نوازہ حسین پڑا ہوا ہے بے برو کفن اس کے آدھا کاتے ہوئے ہیں اور اس کی لازمون میں نہائی ہوئی ہے اور اوپر حضرت محمد زینب اللہ بیدی کہہ رہے تھے یا رحمت اللہ العالمی ادرک لے گئے لعبے بھی محبو صاحب الظالمی تھی موقع بم والمجدہمی اللہ اللہ رات انہوں نے گزاری اور صبح ان کو قیدی بنایا گیا اور اوپر سوار کر کے پورے پہتایا گیا کہ علی مقام کی شہادت کے وقت علماء نے لکے شورت کو گرہن لگ گیا آسمان سیاہ ہو گیا اور تارے نظر آنے لگ گئے تھوڑی دیر کے بعد وہ سیاہی سرکی میں تبدیل ہوئی اور آسمان سے کون برس لے لگا سات روچ کا کون برستا رہا دیواریں سرک ہو گئیں اور جو کپڑے اس کون کی بارس میں بھیگے تار تار ہو گئے مگر ان کی سرکی نہ گئی زمین بھی روئی بیت المقدس تک جو بھی پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ کون نکلتا تھا پانی کے بھرے ہوئے گھرے کونوں کون ہو گئے یزیدیوں نے اونٹوں کو زبا کیا تو ان کے اندر سے بجائے خون کے آگ کے شولے نکلے جنہوں نے اردہ اور مرسیے کہے کہ ایک سے رونے کی آبادیں آئیں عجیب عجیب حالہ اور عجیب انقنات پیدا ہوا عجیب اور غریب قسم کے واقعہ ظہور میں آئے امام علی مقام کی شہادت بڑی دردناک قسم کی شہادت ہے اس کا تصور اور اس کا نقشہ کھینچا نہیں جا سکتا روح لرزہ براندام ہوتی ہے آخر میں ایک بات کہتا ہوں کہ آئے نبی کے نواسے جہاں تُو نے اپنا خون بہایا جہاں تُو گھوڑے سے گرا اور تُو نے گرتی ہوئی امت کو اٹھایا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سب زمین پر اپنی رحمت کی بارش برسائے جہاں امام علی مقام نے اپنا خون بہایا محبت والے قیامت تک وہاں بھول برساتے رہیں گے آنسوں کے نظرانے پیش کرتے رہیں گے اللہ ماء اقبال کہتے ہیں اے سب اے پینکے دور افتادگاں اشک ماں برخا کے پا کے اُرساں اے سب اے پینکے دور افتادگاں اشک ماں برخا کے پا کے اُرساں میرے کل ارسیا تھا کہ شہادت کے بعد یہ یزیدی لوگ ایک رات کربلا میں رہے اور انہوں نے اپنے مردوں کو دفن کیا اور سہدہ کی لاشوں کو اسی طرح بے گورو کفن چھوڑ دیا اور دوسرے دن صبح انہوں نے وہاں خفرات جو تھی اہلِ بیتِ نبوکت کے ان کو قیدی بنا لیا اور انتوں پر سوار کر لیا اور یہ کربلا سے کوفے کی طرف چلے انتوں اور گھوڑوں پر چلتے چلتے کوفے میں یہ رات کے وقت پہنچے دو منزل تھا وہاں سے کوفا رات کے وقت یہ کوفے میں پہنچے انہوں نے رات کے وقت گورنرِ کوفا ابن الزیاد کو اٹھانا مناسب نہ سمجھا کہ اس کے آرام میں خلل پیدا ہوگا جو کوفے کے رہنے والے لوگ تھے وہ تو اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے اور تو ادھر ادھر سے آئے تھے وہ دارون عمارت کے نیجے دارون عمارت کے قریب بیٹھ گئے لیٹ گئے کہ رات یہاں کٹو اور صبح ساری کاروائی ابن الزیاد کے سامنے پیش کریں امامِ علی مقام کا سر جو تھا وہ خولہ بن یوڈید ایک شخص تھا جس کے پاس تھا تو اس نے کہا کہ چونکہ اس سر کو اپنے پاس محفوظ رکھنا یہ میری ذمہ داری ہے تو میں کسی کے سکرد کر کے نہیں جاتا بلکہ اپنے ساتھ ہی اپنے گھر لے جاتا تو وہ امامِ علی مقام کا سر اپنے گھر لے گیا گھر لے جا کر ایک مٹی کا برطن تھا اس مٹی کے برطن کے نیچے اس نے امام کا سر رکھ دیا مٹی کے برطن کے نیچے امامِ علی مقام کا سر رکھ دیا اس کی بیوی نے اس کی بیوی نے اس سے پوچھا کہ تُو کیا لیا ہے اس نے کہا کہ یہ حسین بن علی کا سر ہے وہ کہنے لگی کہ تیرا بیڑا گرک ہو جائے حسین بن علی کا سر نبی کے نوازے کا سر اور تو نے لاکر زمین پر رکھ دیا اور اوپر مٹی کا پرتن دے دیا لوگ گھر میں سونا لاتے ہیں چاندی لاتے ہیں اور تو نبی کے نواسے کا سر گایا اور اس طرح دیت بھی اور بے حرمتی سے لگ دیا یاد رکھ میں تیرے جیسے بدبخت کے ساتھ اب رہنا نہیں چاہتی صبح ہا جانے دے میں تیرے گھر میں نہیں راؤں گی چلی جاؤں گی تیرے جیسے بدبخت کے ساتھ رہنا میں گوارہ نہیں کرتی تو خونہ کی بیوی یہ کہتی ہے کہ جس وقت سر اس نے زمین پر رکھا اور خود وہ ٹھکا ہوا تھا آ کر لیٹ گیا اور لیٹے ہی اس کو لیند آ گئی تو میں نے سر کو زمین سے اٹھا کر ایک اونچی جگہ پر رکھ دیا سر کو اٹھا کر اونچی جگہ رکھا اور میں جرتی تھی اور کامتی تھی کہ کہیں ہمارے گھر میں اللہ کا عذاب ناجل نہ ہو جائے تو خونہ کی بیوی کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ آسمان سے سفید رنچی چھوٹی چھوٹی چڑیا آئیں چڑیا اور وہ اس سر کے ہردگی تو ارتی تھی اور گھومتی تھی چلی جاتی تھی اور آ جاتی تھی پوری رات یہ سلسلہ جاری رہا اور بعد وقت سر سے ایسے انواروں تجلیات نکلتے ہوئے مجھے نظر آتے جو آسمانوں تک ناثری کرتے جاتے تھے غرض رات گزری صبح ہوئی ابن جہاد نے دربار لگایا اور یہ یزیدی ابن جہاد کے دربار میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ساری کربلا کی کاروائی اس کے سامنے پیش کی اور وہ سن کر خوش ہو رہا تھا پھر اس کے سامنے امامِ علی مقام کا سر پیش کیا گیا ایک تست کے اندر امام کا سر مبارک رکھا گیا اور اس کے سامنے پیش کیا گیا جس وقت اس نے سر کو دیکھا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی نکڑی تھی نکڑی یہ سوٹی نہیں ہوتی جو ہاتھ میں لوگ لیتے ہیں تو چھڑی کا کنارہ اس نے امامِ پاک کے لبوں کے ساتھ لگایا اور دانتوں کے اوپر آشتہ آشتہ دیسے مارتے ہیں نا ایسے چھڑی ماری اس وقت اس کے دربار میں حضرت زید ابنِ ارکم نبی کریم علیہ السلام کے ایک بہت بورے شعابی تھے وہ بھی امام کی شہادت کا سن کر آ گئے تھے وہ دربار میں موجود تھے جب انہوں نے اس بیعدوی کو دیکھا کہ ابنِ زیاد وہ چھڑی امامِ پاک کے لبوں اور دانتوں پر آشتہ آشتہ سے مار رہا تھا تو ان سے نہ رہا گیا اور وہ گول پڑے انہوں نے کہا اور ابنِ زیاد جن دانتوں پر تُو چھڑی مار رہا ہے قسم خدا کی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رسول اللہ انہی دانتوں کو وہ سے دیا کرتے تھے اور انہی لبوں کو چھونا کرتے تھے ان لبوں اور ان دانتوں کو سرکارے تو علمہ السلام چھونا کرتے تھے اور وہ سے دیا کرتے تھے اور تُو یہ بیعدوی کر رہا ہے کہ ان دانتوں پر اور لبوں پر چھڑی مار رہا ہے تو چونکہ بھرے دربار میں انہوں نے یہ فرمایا تھا تو ابن زیاد کو بڑا غصہ آیا اور غصہ میں آ کر کہنے لگا اس بوڑے کو باہر نکال دو اگر یہ بوڑا نہ ہوتا تو میں ابھی اس کی گردن مروا دیتا حضرت زید نے کہا افسوس تجھ پر میرے تو بھڑاتے کا تجھے لحاظ آگیا رسول اللہ کی قرابت کا خیال نہیں آیا میرے بھڑاتے کا لحاظ اور پاس تو تجھے ہے مگر اس چیز کا لحاظ اور پاس نہیں ہے کہ یہ رسول اکرم کی یادکوں کے تارے ہیں رسول پاک کی اولاد ہے میرے بھڑاتے کی وجہ سے تو نے مجھے چھوڑ دیا مگر ان کو رسول کے نوازہ ہونے کی وجہ سے تو نے نہیں چھوڑا وہ جو اس کے خدام تھے ان ناربطاروں نے حضرت زید کو بھکے مار مار کے باہر نکال دیا ابن زیاد اٹھ کے کھڑا ہوا اور اس نے کھڑے ہو کر چند فقریہ کلمات کہے کہنے لگا سب تاریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے دشمن کو ضلیل کیا جس نے دشمن کو شکست دی اور یزید کو فتا تا کی اس قسم کے اس نے کلمات کہے جس وقت اس نے یہ کلمات کہے حضرت سیدہ جینب فاطح خیبر کی بیٹی جو وہی قیدیوں کی ایسیت سے ایسیت میں موجود تھی وہ بولی اور بول کر کہا سب تاریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہونے کی وجہ سے ہمیں مکرم بنایا اور جس نے ہمارے حق میں آیا تچہیر نادل فرمائی اور ہماری تہارت و پاکیزگی کا اعلان فرمایا تو ابن زیاد کہنے لگا تو اب بھی بولتی ہے تُو نے دیکھا نہیں کہ تیرے بھائی کا کیا حشر ہوا ہے حضرت سیدہ جینب رو پڑی اور رو کر کہا اوہ ابن زیاد وہ بکت دور نہیں ہے جبکہ میدان حشر میں ایک طرف رسول اللہ کے تُو کھڑا ہوگا اور ایک طرف رسول اللہ کے ان کا نوازہ حسین کھڑا ہوگا پھر تجھے پتا چلے گا کہ ظالموں کا کیا حال ہوتا پھر ظالموں کو ان کے ظلم کا پتا چلے گا وہ دن دور نہیں تبکہ میدان حشر میں تیرہ اور ہمارا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والا ہے آپ یہ فرما کر ساموش ہو گئی ابن زیاد نے دیکھا تو اس کو امام زہن العابدین نظر آئے کہہ لے گا یہ کون ہے جزیدیوں نے کہا کہ یہ حسین کا بیٹا ہے ابن زیاد نے کہا تم نے اس کو کیوں چھوڑا ہے اس کو قتل کیوں نہیں کیا تو نے کہا جی یہ بیمار تھا اور یہ ہمارے مقابلے میں نہیں آیا اس وقت میں ہم نے اس کو قتل نہیں کیا اس نے کہا اس کو بھی قتل کر دو کہ جو ہی آگے بڑے حضرت سیدہ زینب نے امام زہن العابدین کو اپنی گود میں لے لیا اور گود میں لے کر کہا ظالموں ہمارے ساتھ کوئی بھی محرم نہیں رہا ایک یہ نوجوان ہمارا محرم ہے اگر تم نے اس کو بھی شہید کر دیا تو ہمارا محرم ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہوگا اور پھر لاد رکھو جب تک تم مجھے قتل نہیں کرو گے اس وقت تک تم اس کے پاس نہیں پہل سکتے ہو اگر اس کو شہید کرنا ہے تو پہلے مجھے شہید کرو جب تک مجھے شہید نہیں کر لوگے تم اس کو شہید نہیں کر سکتے ہو ظالموں اس کو تو رہنے دو اگر تم نے اس کو بھی قتل کر دیا تو آنا عبی رسول کا شلچرہ کس سے جاری ہوگا اللہ تعالیٰ نے ابن زیاد پر کچھ ایسی حیدر جان دی کہ وہ مروب ہو گیا اور اپنے اس ناپاں کی رابے سے بعد آ گیا اس کے بعد اس نے شہر میں ایک اجتماع عام کیا شہر کے لوگوں کو بنا کر شہر کے لوگوں کے سامنے بھی خطبہ پڑا اور لوگوں کو دڑایا گمکایا اور یہ کہا دیکھ لو جنہوں نے یزید کے خلاف آواز اٹھائی تھی ان کا حشر کیا ہوا اگر تم بھی یزید کے خلاف کوئی آواز اٹھاؤگے تو تمہارا بھی یہی حشر ہوگا اس قسم کی اس نے باتیں کی اور پھر اس نے حکم دیا کہ ان سروں کو نیزوں کے اوپر چرھا لیا جائے اور ان اہلِ بیت کے بقیہ اپنات کو ہونٹوں پر بٹھا لیا جائے اور کوفے کی گلیوں میں اور کوچوں میں پھرایا جائے تاکہ لوگ ان کو دیکھیں اور سبق آشل کریں اور آئندہ یزید کے خلاف کوئی آواز اٹھانے کی جنت نہ کریں ابن جہاد کے حکم سے سروں کو نیزوں کے اوپر چرھایا گیا اور کوفے کے گلی کوچوں میں پھرایا گیا اور ساتھ وہ مخدراتی اسمت و طہارت بھی تھی جن کے دوبتوں کو بھی کبھی غیر مارم نے نہیں دیکھا تھا اب وہ اوٹوں پر بکھا کے کوفے کی گلی کوچوں میں پھرایا جا رہی تھی جس وقت کوفے میں ان کو پھرایا گیا تو گوھر کے ساتھ سنو جب کوفے میں ان کو پھرایا جا رہا تھا تو اہلِ کوفہ جو تھے اہلِ کوفہ جنہوں نے چچھیاں لکھ کے بلایا تھا اور جنہوں نے حضرتِ مسلم کے ہاتھ پر ضیعت کی تھی اور جنہوں نے بری بری قسمیں کھا کے یہ یقین دلایا تھا کہ جان مال قربان کر دیں گے اور آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے جن کو اہلِ بیعت کی محبت کا بڑا دعواتا جو اپنے آپ کو محبانِ اہلِ بیعت کہتے تھے ان کوفے والوں نے جب سروں کو نیزوں کے اوپر اور اہلِ بیعتِ نبوت کی بکیہ اہلِ بیعتِ نبوت کے بکیہ افراد کو بحثیت قیدیوں کے ہوتوں پر گلی کوچوں میں پھرتے ہوئے دیکھا تو وہ اپنے مکانوں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر اور اپنے کمروں کے اندر کھڑے ہو کر روتے اور چلاتے جب رونے اور چلانے لگے تو حضرتِ سیدہ جینب نے ان کا رونہ اور چلانہ دیکھا تو آپ سے نہ رہا گیا آپ نے سواری کو کھڑا کر کے فرمایا اوہ گوے والوں آئی تم رو رو کے دکھاتے ہو آئی تم مارکم کر رہے ہو رو رہے ہو یہ تو بتاؤ کہ امامِ پاک کو چھتیاں لکھنے والا کون تھا گلانے والا کون تھا اور پھر جب امام نے حضرتِ مسلم کو اپنا نائب بنا کے بوجا تو پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا کون تھا اور موٹی موٹی قسمیں کھا کے جان مال قربان کرنے کا یقین دلانے والا کون تھا ظالموں وہ تم ہی تو تھے جنہوں نے چھتیاں لکھی اور نبی کے نواسے کو بلایا اور بیعت کی اور پھر تم ہی نے بے وفائی کی اور ان کو ظلظالموں کے حوالے کیا نتیجہ یہ نکلا کہ نبی کا نواسہ بری بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا اور اب تم دیکھ کر روتے ہو تو کیا تمہارے یہ آنسو تمہاری پیشانیوں پر رہنے بیعت کے بے گناہ خون کے جو دھبے لگ چکے ہیں ان کو دھو دیں گے نہیں نہیں تم قیامت تک بھی روتے رہو تو تمہاری پیشانیوں سے یہ سیاہی نہیں دھول سکتی اور میں پر دعا کرتی ہوں کہ تم قیامت تک اسی طرح روتے پیٹے ہی رہو اسی طرح ہی روتے چلاتے رہو حضرت سیدہ جینب نے یہ فرمایا اور فرما کر آگے نکل گئی غرض یہ کہ تین روز تک سروں کو کوچھے گلی کوچوں میں پھرایا گیا اور پھرانے کے بعد اپنے جاد نے حکم دیا کہ ان سروں کو اور ان بقیہ افراد تو دمشق میں پہنچایا جائے دمشق میں پہنچا دیا جائے یدید کے پاک چنانچہ سروں کو چنانچہ سروں کو اسی طرح نیزوں کے اوپر رکھ لیا گیا اور اہلِ بیعتِ نبوت کے بقیہ افراد کو اوٹوں پر بٹھا لیا گیا اور اب یہ قاتلہ کوفے سے دمشق کی جانب چلا ابن جاد نے کہا کہ راستے میں اگر کوئی گاؤں کوئی شہر آئے تو راستے میں تشہیر کرتے ہوئے سرچہ کرتے ہوئے جانا تاکہ لوگ در جائیں اور یدید کے خلاف کوئی آواز اٹھانے کی جرت نہ کرے بہت اچھا یہ یدیدی جو پھر ابن جاد نے جن کی جھوٹی لگائی تھی انہوں نے سروں کو پھر نیزوں کے اوپر چلا لیا اور اہلِ بیتِ نبوت کے وقیہ افراد کو اونٹوں پر سوار کر لیا گیا اور اب یہ کوفے سے دمشق کی جانب چلے چلتے 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 راستے میں ایک عیسائیوں کا گرجہ ایک کلیسہ آیا کلیسہ جس وقت یہ کافلہ اس گرجے کے پاس پہنچا کلیسے کے پاس پہنچا تو اس گرجے کلیسے کا جو راہب تھا وہ باہر نکل آیا اور اس نے باہر نکل کر اس آتے ہوئے کافلے کو دیکھا جب یہ کافلے والے بلکل اس کے قریب پہنچے تو اس نے کہا ٹھہرو تم کون ہو کہاں سے آئے ہو اور یہ سر کن لوگوں کے اور یہ عورتیں کون ہیں اور اب تم کہاں جا رہے ہو مادرہ کیا ہے معاملہ کیا ہے انہوں نے سارے حالات بتائے جب سارے حالات اس کو بتائے گئے راہب کو تو راہب نے کہا کہ سنو تم چلتے ہوئے آ رہے ہو تھک بھی گئے ہوگے رات یہاں گزار لو اور یہ جو پاک بیویاں ہیں ان کی خدمت کا بھی موقع دو انہوں نے کہا نہیں ہم رات یہاں نہیں رہیں گے ہماری بڑی ذمہ داری ہے حکومت کی طرف سے ذمہ داری ہے ان سروں کو اور ان افراد کو ہم نے جزید کے پاس تمشک میں پہنچانا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے رات تو تم نے گزارنی ہے یہاں نہیں گزارو گے دو میل آگے چل کے گزارو گے تو یہاں گزار لو پانو مگارا ہر چیز تمہیں ملے گی انہوں نے کہا ہم رات گزار لیتے ہیں مگر سر نہیں دیں گے راہب نے کہا سنو میرے پاس پیسے ہیں وہ لے لو اور ایک رات کے لیے سر دے دو اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ سر تمہیں واپس کر دوں گا کہنے لگے اچھا کیا دوگے کتنے پیسے دوگے راہب نے کہا میرے پاس عمر بھر کی کمائی اسی ہزار درہم پرے ہوئے ہیں وہ اسی ہزار درہم ہی سارے کے سارے لے لو اور ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو ان یزیدیوں نے خیال کیا کہ پتہ نہیں یزید کوئی نام دے گا یا نہ دے گا یہ اسی ہزار جو نقد مل رہے ان کو کیوں چھوڑتے ہو اسی ہزار کا لفظ سن کر کہنے لگے اچھا ہمیں منظور ہے ایک رات کے لیے انہوں نے سر دے دیا راہب نے اپنے گرجے کے اندر ایک ساپ سترا کمرہ جو تھا وہ مخدراتِ عصمت و طہارت کو پیش کیا کہ آپ لوگ یہاں رات گزارے اور چند خدام کی جوٹی لگا دی کہ ان کی خدمت کرے اور کسی قسم کی ان کو تکلیف نہ ہونے پائے اہلِ بیتِ نبوت کی پاک بی بیوں نے راہب سے کہا کہ راہب صاحب آپ کو ہمارے آنے کا علم کیسے ہوا اور یہ کیسے آپ کو پتا چلا راہب نے کہا میں اندر دیکھا ہوا تھا تمہارا کانفلہ ابھی میرے کلیسے سے ایک فر لہنگی دور تھا کہ اچانک میں نے سنا کہ میرے گرجے کے درو دیوار رونے لگ گئے درو دیوار سے رونے کی آواز جو آئی تو میں نے عمر بھر میں پہلی مرتبہ ایسا دیکھا تھا میری عمر کا یہ پہلا اتفاق ہے کہ میں نے شجر حضر سے رونے کی آواز سنی ہے تو میں باہر نکلا کے دیکھوں کونسا ایسا واقعہ ہو گیا ہے کہ درو دیوار سے رونے کی آوازیں آ رہی تو باہر نکل کے میں نے دیکھا اور سارا ماجرہ سنا تو مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ بہت ظلم ہوا ہے نبی کے نوازے کو بڑے ظلم کے ساتھ جو شہید کر دیا گیا ہے تو اس واسطے درو دیوار رو رہے ہیں اور پھر راہب صاحب نے صبر کی تلقین کی اور کہا کہ انہ کے نیک بندوں پر اس قسم کی تقلیب مصیبتیں پہلے بھی آئی ہیں اور آیا کرتی ہیں اور وہ صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا کرتے ہیں تم بھی صبر کرو اللہ قیامت تک تمہارا امام روشن لکھے گا پھر بیویوں نے راہب صاحب کو دعائیں دیں اور راہب صاحب نے امام پھر کا سر لے لیا اسی ازار درہم ان کو دے دی سر انور کو لے کر وہ عبادت خانے میں چلا گیا چہرہ انور پر جو خون کے داگ دھدے گیا لگ چکے تھے سب اس نے دھوڑ کیے چہرے کو پھر صاف کیا اور امام پھر کی ظلفوں کو سر کو جتنا اس کے پاس اتر تھا اس نے سارا لگا دیا جتنی کشبو اس نے رکھی ہوئی تھی ساری لگا دی اور ایک ریشمی کپڑا اونچی جگہ رکھ کر اس کے اوپر سر کو رکھا اور ساری راہ قدب سے کھڑا رہا اور روتا رہا اس نے سر کا عدب کیا سر کی تعظیم کی صبح کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جلوہ دیکھو کہ بے اتیار اس کی زبان پر کلمہ توحید جاری ہو گیا حجر کے وقت سارے پاک کی تعظیم کرنے کے سبب سے اللہ نے اس کو دولت ایمان سے سر فراغ کر دیا بے اتیار اس کی زبان پر کلمہ توحید جاری ہو گیا وہ مسلمان ہو گیا گویا یوں سمجھو کہ اس نے افسی ہزار درہم امام پاک کے سرے پاس پر قربان کیا اللہ نے قرمایا تو نے دنیا کی دولت قربان کی ہے ہم تجھے دین کی دولت دیتے ہیں دولت دی دولت دی دولت دی تو نے فانی دولت دی ہے ہم تجھے باقی دولت دیتے ہیں صبح کے وقت یہ لوگ وہاں سے چلے افسی ہزار درہم لے کر تھوڑا سا آگے جو کہے تو ان یزیدیوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ان کو بانٹ لینا چاہیے ان درہموں کو بانٹ کے اپنے اپنے قبضے میں کرلو اگر یزید کو پتا چل گیا تو وہ تو ہی سارے خود ہی نہ ہنپ کرلے انہوں نے بانٹنے کے لیے جو بوریوں کے موں کھولے اور ان کو زمین پر جو پلتا تو کیا دیکھا کہ جتنے درہم تھے وہ سب کے سب ٹھیکریاں بن چکے تھے اور ہر ٹھیکری کے دونوں طرف قرآن کی دو عیتیں لکھی ہوئی تھی ایک طرف لکھا ہوا تھا ظلم کرنے والے انقریب جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ لیٹھتے ہیں اور دوسری طرف لکھا ہوا تھا ظالم جو کچھ کر رہے ہیں ظالموں کے کردار سے اللہ کو بے خبر نہ سمجھو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے دیکھئے ایسی حضار درہم لیے وہ بھی ٹھیکریاں بن گئے خاصرت دنیا والا آخرہ کا مزداد نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے دین تو پہلے ہی کبھا کر دیکھے تھے اب دنیا بھی ان کے ہاتھ میں نہیں آ رہی ہے دنیا کی خاطر دین چھوڑا اور دنیا بھی ہاتھ میں آئی اور اگر کوئی دنیا کو چھوڑ کر دین کو اتیار کرنے تو دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے دنیا کہتی ہے جو میرے پیچھے بھاگے میں آگے آگے دوڑتی ہوں اور اس کو اپنے پیچھے بھاگتے کتابیں پر کے دیکھو مغلیہ خاندان کے باقشاہ اہلاللہ کی جوتیاں چھوٹے تھے اور ہاتھ بان کے پیچھے پیچھے پھرتے تھے چاہ بات تھی وہ تو گدلی نشین تھے مگر دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی طرف انہوں نے رجوع کر لیا تھا تو دنیا کے باقشاہ ان کی جوتیاں اٹھا کے ہاتھ بان کے پیچھے پیچھے پھرتے تو جو دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے انہاں دنیا ہاتھ میں آتی ہے اور دین کو پہلے ہی چھوڑ دیتا ہے اور جو دنیا کو چھوڑ کر دین کی طرف چلتا ہے دنیا اس کے پیچھے پیچھے دورتی دولتی اس کے قدموں میں پڑی ہوتی وہ ٹھوکر مار دیتا ہے دیکھتا بھی نہیں تو خیر وہ اسی ہزار درہم جو تھے وہ سب کے سب ٹھیکریاں بن گئے یہ لوگ دمشق میں پہنچے یزید کے سامنے ساری کاروائی پیش کی گئی یزید نے سن کر یہ کہا کہ ابن جعب نے بہت جاتی کی ہے میں اس طرح نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح کیا جاتا بلکہ بعد کتابوں میں لکھا ہے کہ یزید نے ابن جعب پر لانت بھی کی کہ اللہ اس پر لانت کرے اور اللہ حسین پر رہن کرے ابن جعب نے بہت ظلم کیا ہے میرا یہ مقصد نہیں تھا کہ اس طرح ان کو بری طرح صحیح کر دیا جائے میرا کو مقصد یہ تھا کہ دیرے حراست لے لیا جائے نظر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ ہمارے خلاف کوئی کاروائیاں نہ کریں ان کی سرگرمیاں ہمارے خلاف جاری نہ رہیں لیکن یاد رکھو اس قسم کے کلمات یزید کو بری نہیں کر سکتے جو کچھ ہوا تھا یزید کے کرنے سے ہوا یزید کے کرانے سے ہوا تھا یزید نے ابن جعب کو سارے پیارات دیئے تھے کہ جو کچھ بھی تجھے کرنا پرے کر اور میرے خلاف جو یہاں مہاد قائم ہو گیا تھا اس کو توڑ تو اس قسم کے کلمات اس لیے اس نے کہے تھے تاکہ لوگ سب قسم میرے خلاف نہ ہو جائیں کیونکہ کام بہت برا ہے کیا تھا تو اس قسم کے کلمات اس نے کہے تھے تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ میں اس سے راضی نہیں ہوں اور لوگ سب قسم مجھ سے مترفر نہ ہو جائیں میرے خلاف نہ ہو جائیں اور بعض لوگوں نے انہی کلمات کے سبب یزید کو بری اور جمعہ قرار دیا ہے اور یہ لکھا ہے کہ وہ اس شہادت سے راضی نہیں تھا لہٰذا وہ قصوروار نہیں بلکہ ابن جعب قصوروار ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ اقابل حضرات نے یہی لکھا ہے چنانچہ ہمارے مذہب اہل سنت کی کتاب جو اقائد کی مشہور کتاب ہے تمام اہل سنت و جمعہ اقائد کے مسئلے اسی میں سے لوتے ہیں اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالی یزید پر ابن زیاد پر اور امام اہلی مقام کے قاتلوں پر مانت کرے تو اگر یزید بے گناہ ہوتا تو امام نشوی جو اہل سنت و جماعت کے اس قدر مستند امام ہے کہ ان کی مرتب کی ہوئی کتاب کتاب اللہ قائد پوری دنیا رہے سنت میں مسلم ہے وہ ایسا نہ لکھتے باہر صورت اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے دونوں صورتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی جس وقت یزید کے سامنے یہ ساری کاروانیاں پیش رہی ہیں تو یزید نے بھی حکم دیا کہ ان سروں کو دارن عمارت کے دروازے میں رات کو لٹکایا جائے اور دن کو گلی کوچوں میں پھڑایا جائے چنانچہ دمشقی کی گلیوں میں سر پھڑائے گئے حضرت منحال بن عمر بڑے جنین القدر پا گئی ہے وہ فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ جب امامِ کار کا سر میرے کی نوپ پر چڑھا کے دمشقی کی گلیوں میں پھڑائے جا رہا تھا تو آگے جلوش کے آگے آگے ایک شخص تھا جو قرآن پر رہا تھا اور وہ قرآن پرچے پرچے جب اس آئے پر پہنچا اللہ فرماتا اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے بے سک کا صحابِ کار اور رکیم ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے جو ہی اس پہنے والے نے یہ آئے پڑی امامِ پاک کا سر جس کو جسم سے جدا ہونے ایک ہفتہ سے بھی زیادہ گلر چکا تھا وہ لیڑے کی نوپ پر بولا سرِ حنور کی آواز آئی آجبوں میں صحابِ الکابِ قتلی و حملی اور قرآن پرنے والے بے شک اس آبِ کار کا قصہ بھی عجیب تھا مگر میرا قصہ میرا اس طرح قتل ہونا اور میرے سر کو اس طرح نیزے پر چڑھائے پھر نہ صحابِ کار کے قصے سے بھی عجیب ہوتا رہے آرہے ہو اللہ آرہے ہو رسال وہ زندہ تھے اللہ فرماتا ہے ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو امامِ پاک کے سرِ حنور نے نیزے کی نوپ پر جواب ارشاد کرنایا اور تلاب کرنے والے کو بتایا کہ میرا قصہ صحابِ کار کے قصے سے بھی عجیب ہے اللہ اللہ اس کے بعد یزید نے نومان بن بشیر کو بھلایا یہ نبی کریم کے ایک صحابی اور ان سے یہ کہا کہ تیس آدمی اپنے ساتھ لے لو اور سواریاں لے کر اہلِ بیعتِ نبوت کے یہ بقی آفراد جو ہیں ان کو مدینے میں پنچاؤ حضرتِ نومان بن بشیر نے اس خدمت کو قبول کیا اور اپنے لئے سعادت سمجھا تیس آدمی ساتھ لے اور ساتھ لے کر وہ جنابِ والا چلے حضرتِ نومان بن بشیر تیس آدمیوں کے ساتھ اہلِ بیعتِ نبوت کے بقی آفراد کو لے کر مدینہ منبرہ کی جانب چلتے حضرتِ سیدہ جینب نے کہا مومان ہم جاتے ہوئے کربلا کے رستے سے جائیں گے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے عجیزوں کی لاشیں اسی طرح ہی پڑی ہوئی ہیں یا کسی نے دفن کر دی ہیں اگر اسی طرح بے بورو کفن پڑی ہوگی تو ہم پہلے ان کو دفن کریں گے اور دفن کرنے کے بعد پھر وہاں سے جائیں گے اور اگر کسی نے دفن کر دیا ہوگا تو کم از کم دیکھ کر ہمیں اتمنان تو ہو جائے گا حضرتِ نمان نے مان لیا اور یہ لوگ پھر کربلا میں پہنچے حضرتِ سیدہ جینب نے جب اسی میدان کو دیکھا جس میدان میں ان کا بھرا گھر لٹ چکا تھا تو پھر دیکھتے ہی بے ساستا ان کی چیزیں نکل گئیں اور وہ زارو خطار رونے لگیں اور روکر وہ کہتی تھی یہاں علی اکبر پڑا ہوا تھا یہاں اس کے ساتھ ہی اس کا معصوم بھائی علی اشگر پڑا تھا یہاں میرے بھائی حسین کی لاش تھی یہاں بھائی عباس کی لاش تھی یہاں چمنے گہرہ کی جمع کی پھول کلے ہوئے تھے یہاں ان کے دینوں نے علی اکبر کو گرایا یہاں انہوں نے حسین کو گرایا وہ آنکھوں دیکھے حال حالات جب بیان کرنے لگیں تو اس وقت سب لوگ زارو خطار رونے لگے لیکن کربلا کے قریبی ایک گاؤں تھا جس کا نام تھا آمریا وہاں کے لوگ اس واقعے کو سن کر آئے تھے اور انہوں نے شہدہ کی تمام لاشوں کو دفن کر دیا تھا مدینہ منبرہ سے بھی ایک جماعت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انساری ہیں ان کی قیادت میں کربلا میں پہنچ چکی تھی مدینہ منبرہ کی ایک جماعت اور اس قریہ آمریا کے لوگ یہ سب قسم میدان کربلا میں موجود تھے جب یہ کافلہ دمشق سے دہا پہنچا یہ قرآن کی تلابت کر رہے تھے اور کھانے کے لیے انہوں نے حلیم پکایا ہوا تھا یہ جو محرم کی راتوں میں حلیم پکایا جاتا ہے یہ ان لوگوں کی یادگار ہے ایک روز یہ لوگ کربلا میں رہے کربلا میں رہنے کے بعد یہ پھر وہاں سے چلے یہ قابلہ چلتے ہوئے مدینہ منبرہ پہنچا مدینہ منبرہ میں ان کے آنے کی خبریں پہنچ چکی تھی حضرت امام حسین علیہ السلام کی بری بیٹی حضرت فاطمہ صغرہ مدینہ منبرہ میں تھی اور ان کا نکار حضرت امام حسن کے فردند حضرت حسن مسنہ سے ہو چکا تھا اور وہ صاحب آلاد بھی تھی اور وہ اس وقت مدینہ منبرہ میں تھی حضرت امام علی مقام کے بھائی حضرت محمد بن حلفیہ بھی مدینہ میں تھے حضرت مسلم بن عقیل کی بیدیاں اور ان کی بہنیں بھی مدینہ منبرہ میں تھی حضور علیہ السلام کی بیوی حضرت امی سلمہ بھی مدینہ منبرہ میں تھی تو اہلِ بیتِ نبوت کے یہ چند افراد اور مدینہ منورہ کی بیویاں اور مرد سب لوگ اس کافلے کے استقبال کے واستے مدینہ سے نکلے مدینہ منورہ سے باہر مدینہ منورہ کے لوگ آ گئے اور ادھر سے یہ لٹا ہوا کافلہ پہنچا حضرتِ فاطمہ صبرہ جو امام اسہل کی بیٹی تھی انہوں نے جب لٹے ہوئے کافلے کو آتے دیکھا تو باوجود صبر اور ضبط کے بزاروں قطار رونے لگی اور جب یہ قریب پہنچے تو حضرتِ فاطمہ صبرہ رو رہ کے اپنی پوپی سے پوچھتی تھی پوپی تم اپنی جان کو کہاں چھوڑ آئیں میرے بھائی علی اکبر کہاں چلے گئے علی اشدر کو کہاں چھوڑ کر آ گئے ہیں میرے کچھا کے بیٹے قاسم کو کہاں چھوڑ کر آ گئے ہیں میرے کچھا اداز کہاں چلے گئے ہیں سارا بھرا ہوا گھر کہاں لٹا کے آ گئے ہیں چمن زہرہ کا وہ لیلہ کا ہوا باز کس مقام پر اجل گیا ہے ظالموں نے کس مقام پر چمن زہرہ کی جنتی بھونوں کو کھاٹ کر کھاکو خون میں ترکا رہا یہ سب ایک دوسرے کو مل کر زاروں قطار رونے لگے عورتوں کا یہ حال تھا کہ ایک دوسری سے مل کر وہ بے ہوش ہو جاتی تھی روپے روپے لوگ صبر کی تلقین کرتے آخر یہ لوگ پھر وہاں سے چلے اور مدینہ منورہ شہر میں داخل ہوئے وہ حضرتِ سجاد بیمار عابد امام جین العابدین جو زخموں سے شدموں سے چور چور تھے اور بیمار بھی تھے نانا جان کے روزے پر پہنچے سب سے پہلے نانا جان کے روزے پر پہنچے اور جا کر سلام کیا سلام کے الفاظ مو سے نکلنے تھے کہ آسنوں کے دھارے بے نکلے اور وہ جو رکا ہوا شہلاب تھا اور صبر اور زبد کا اس کا بند ٹوٹ گیا اور حضرتِ امام جین العابدین جب زارو خطار رونے لگے اور کربلا کا آنکھوں دیکھا حال بیان کرنے لگے تو پھر کربلا کے آنکھوں دیکھے حال کو سن کر مدینہ منورہ کے درو دیوار بھی رو رہے تھے سرکارِ دو عالم علیہ السلام کی قبرِ انور ہل رہی تھی اور سرکار برما رہے تھے کہ جین العابدین تو میرے سامنے کیا بیان کرتا ہے میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے سارا معاملہ بے تھا مدینہ منورہ کے لوگوں نے کہا زہر العابدین یہ حالات اور واقعات ہم سے سنے لی جاتے صبر کرو جو اللہ کو منظور تھا وہ ہو گیا حضرتِ امی سلمہ نبی کریم کی جوجہ محترمہ فرماتی ہیں یا تو مدینہ منورہ میں اس دن قیامت قائم ہوئی تھی جس دن رسولِ اکرم کی وفات ہوئی تھی اور یا پھر مدینہ منورہ میں اس دن قیامت قائم ہوئی جس دن زہر العابدین کربلا سے واپس آئے حضرتِ امی سلمہ فرماتی ہیں یا تو نبی کریم کی وفات کے وقت غیب سے رونے کی آبادیں سنی گئی تھی یا امام حسین کی شہادت کے وقت غیب سے رونے کی آبادیں سنی گئی غرض یہ لوگ روضہِ رسول پر حاضری دیکھے اور سارے حالات بیان کر کے اپنے گھروں میں پہنچے اور صبر و شکر کے ساتھ یہ مدینہ منورہ میں رہنے لگے حضرتِ امی سلمہ نابدین کی یہ حالت تھی کہ وہ جب کبھی پانی کو دیکھتے پھوٹ بھوٹ کر رونے لگ جاتے فرماتے یہی وہ پانی تھا جس کو علی اشگر پرس گیا یہی وہ پانی تھا جو علی اکبر کو نہ ملا یہی وہ پانی تھا جو آلِ رسول پر پند کر دیا گیا تھا اور جب ان کے سامنے کھانا آتا ایک دو لکمیں لیتے اور فرماتے میرا دل نہیں چاہتا اس کو اٹھا لو گوشہ نشین رہتے عام لوگوں سے نہیں ملتے تھے اور جب تک زندہ رہے کبھی ہسے نہیں تھے ان کے بیدے حضرتِ امامِ محمد باقر علیہ السلام نے ایک دن کہا ابباجان کیا بات ہے میں نے آپ کو کبھی ہستے ہوئے نہیں دیکھا فرمایا بیٹا جو میری نگاہوں نے کربلا میں دیکھا تھا اگر تُو بھی دیکھ لیتا تو تیری ہسی بھی چھن جاتی تُو بھی کبھی عمر بھر نہ ہستا بیٹا میں نے چادرِ تطہیر کو خاک میں رلتے ہوئے دیکھا میں نے تشویرِ مصطفیٰ کو کربلا کی لیت پر بے گورو قسم پڑے ہوئے دیکھا میں نے نبی کے نوازے کو زخموں سے چور چور کربلا کی لیت پر بے گورو قسم پڑے ہوئے دیکھا میں نے چمنِ زہرہ کے جنتی کھولوں کو کرتے ہوئے دیکھا دیکھا جو کچھ میری آنکھوں نے کربلا میں دیکھا اگر تُو بھی دیکھ لیتا تُو بھی کبھی حسین آتی علماء نے نکھا ہے پہاں شخصیتیں بہت روئی ہیں ایک حضرتِ آدم علیہ السلام جنت سے نکلنے کے بعد بہت روئے ہیں دوسرے حضرتِ یحییٰ علیہ السلام اللہ کے خواب سے بہت روئے ہیں کتنا روتے تھے وہ کہ آنسو بے بے کے یہ ان کے رخصارے گل گئے تھے اور بار سے دارے نظر آنی شروع ہو گئی تیسرے حضرتِ یعقوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی جدائی میں بہت روئے ہیں آنسو بہت بہت روئے ہیں چوتھے حضرتِ سیدہ فاطمہ تزہرہ فاتونِ جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی وفات کے بعد بہت روئے ہیں اور پانچنے امام جانالعبیدین واقعہ کربلا کے بعد بہت روئے ہیں تو یہ لوگ صبر و شکر کے ساتھ رہتے تھے دور دور تک یزید کے ظلم و ستم کی خبریں پہنچیں خصوصاً اہلِ مدینہ اور اہلِ مکہ یزید سے بڑے متنفر تھے اور یزید کے خلاف دات کچھ کہتے تھے اور یزید کو یہ سب کچھ خطک کا تھا تو اس نے چند آدمیوں کو بھیجا کہ جاؤ اہلِ مدینہ اور اہلِ مکہ کو سمجھاؤ کہ وہ میرے خلاف باتیں نہ کریں اور مجھ سے نفرت کا اظہار نہ کریں اہلِ مدینہ نے کہا کہ وہ ظالم ہے فاسق و فاجر ہے اس نے ظلم کیا ہے ہم لوگ کس طرح اس کے خلاف نفرت کا اظہار نہ کریں چنانچہ اہلِ مدینہ نے ایک جماعت دمشق میں بھیجی یزید کے حالات کا جائزہ لینے کے لئے اس جماعت نے آ کر بھی یہی رپورٹ پیش کی جادے پی رہے ہیں جناہ ہو رہا ہے یہاں تک کہ بہن بھائیوں کا نکاح اس میں ہو رہا ہے اور وہ کچھ نہیں کر رہا سب لوگ یزید کے خلاف ہو گئے پھر یزید نے ایک لشکر جلار مدینہ منبرہ پر حملہ کرنے کے لئے بھیجا کہ پہلے تو مدینہ والوں کو سمجھاؤ اگر وہ سمجھ آئے تو بہتر نہیں تو پھر ان سے لڑو چنانچہ یزیدی لشکر مدینہ منبرہ پر حملہ آور ہوا مدینہ منبرہ کے ناجوان جو تھے انہوں نے مقابلے کا تحیہ کیا کہ ہم مقابلہ کریں گے کچھ لوگ شہر چھوڑ کر پہاروں میں جا چھپے کچھ گھروں میں بیٹھے رہے کہ نہ ہم مقابلہ کرتے ہیں نہ ہم باگتے ہیں ہمیں گھروں میں بیٹھے ہوئے کون ستائے گا وہ ناجوان جو مقابلے کے لئے گھٹے ہوئے تھے پہلے تو انہوں نے یزیدی لشکر کا مقابلہ کیا لیکن وہ چند تھے تو وہ یزیدی لشکر کا مقابلہ کیسے کر سکتے تھے یزیدی لشکر نے ان سب کو شہید کر دیا جب وہ ناجوان شہید ہو گئے جو مقابلے میں گھٹے ہوئے تھے تو پھر یزیدی لشکر شہر میں داخل ہوا تو شہر میں داخل ہو کر یزیدی لشکر نے جو کچھ مدینہ منبرہ میں کیا وہ ایسا حال ہے جو بیان نہیں ہو سکتا پھر سنیے یزیدی لشکر نے دس ہزار جانوں کو قتل کیا چھوٹے بڑے دار کے دس ہزار کو انہوں نے شہید کیا دس ہزار کو محجد نبی میں گھوڑے بندے اور انہوں نے پشاب اور لگ حضور کی محجد میں کیا عورتوں کی اسمت دری کی گئی بچوں کو نیدوں پر انشالہ گیا حضرت سعید بن مسیب بڑے جلیر القدر پا گئی ہے وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منبرہ میں کوئی آدمی انہوں نے زندہ نہیں چھوڑا تھا گلیا اور بزار ناشوں کے ساتھ بھرے ہوئے تھے جس گھر میں جاتے تھے اندر ناشے حضرت سعید فرماتے ہیں کہ میں دیوانہ بن کے مجنوب بن کے حضور کی مسجد میں چھوٹ گیا جب وہ خون کی اولی کھیل کے مسجد میں اپنے گوڑے گوڑے کھولنے کے لیے آئے تو انہوں نے مجھے بھی دیکھا اور کہنا کہ اس کو بھی پکڑا مارو تو میں دیوانوں کی طرح کرنے لگا تو انہوں نے کہا کہ چھوڑو یہ تو کوئی مسجد کا درویش معلوم ہوتا ہے مسجد میں رہتا ہوگا دیوانہ سے آدمی ہے چھوڑو اس کو مسجد میں اللہ کے گھر میں کیا مارتے تھے تو وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے حضرت سعید فرماتے ہیں تین روز تک حضور کی مسجد میں نہ جماعت ہوئی نہ آزان ہوئی نہ تکبیر ہوئی مگر حضرت سعید فرماتے ہیں جب آزان کا وقت آتا تو باقائبہ آزان کی آواز آتی تو میں حران ہو گیا کہ یہ آزان کون دے رہا ہے آدمی تو مسجد میں ہائی کوئی نہیں فرماتے ہیں جدر سے آواز آ رہی تھی نہ ہتر گیا میں نے کہا کر دیکھا کہ وہ آزان کی آواز قبر رسول میں سے آ رہی تھی اللہ حضرت فرماتے ہیں تین لوگ پندرہ وقت کی نمازیں میں نے خود اس طرح پڑی کہ پانچوں وقت رعضہ رسول سے آزان کی تقبیر کی اور جماعت کی آواز آتی تین دن کے بعد جو میں مدینہ منورہ کے پہاروں میں جا چفے تھے وہ واپس آئے انہوں نے آ کر لاشوں کو دفن کیا گھروں کو ساتھ کیا اور پھر وہ مدینہ منورہ میں رہنے لگے یہ سب کچھ مدینہ منورہ میں یزیدی لشکر نے کیا تھا حالانکہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان ہے فرمانا فاہل المدینہ فاہلیہ لعنت اللہ والملائکت والناس اجمائین حضورﷺ جو شخص اہل مدینہ کو درائے اس پر اللہ کی فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لانت اب برام دعویٰ کرو کہ جو مدینہ والوں کو درائے ہو تو نانت کا مستحق ہو اور جو قتلوں خارت کرے یا کرائے اور یہ سب کچھ یزید کے کرانے سے یزیدی لشکر نے کیا تھا لکھا ہے کہ جب یہ یزیدی لشکر نکلا مدینہ سے تو نکلتے وقت انہوں نے بہت سے لوگوں کو گریفتار بھی کر لیا تھا ایک عورت تھی جس کا ایک ہی بیٹا تھا وہ بھی یزیدی لشکر نے پکڑ لیا تھا تو وہ بوری عورت دوری ہوئی آئی اور آ کر کہنے لگی یزیدی فوج کے سانہار سے کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے وہ تمہاری فوج نے پکڑ لیا ہے تو خدا کے لیے میرا بیٹا میرے حوالے کر دو اس نے کہا اچھا تھا رو وہ کم دیا کہ اس کا لڑکا حاضر کیا جائے جب اس عورت کا لڑکا حاضر کیا گیا یزیدی فوج کے سانہار نے تلوار مار کے اس کا سر کاٹ کے مائی کے ہاتھ میں دو دیا یہ نیا پر بیٹا لے جا اب خوش ہے اس قسم کے مدالن ان لوگوں نے کیے یہی لشکر مدینہ منبرہ میں قتل و غارت کر کے پھر مکہ کی طرف بڑھا مکہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر تھی اور سب لوگ مکہ کے ان کے ساتھ تھے وہ خود بھی صحابی تھے اور صحابی کے فرزن تھے بڑی شان والے تھے انہوں نے یزیدی لشکر کے مقابلے کے واسطے پوری تیاری کر چھوڑی کیونکہ ان کو مدینہ کے سارے حالات معلوم ہو چکے تھے یزیدی لشکر جب مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہوا تو حضرت عبداللہ بن زبیر کی فوجوں نے اس کا جھٹ کے مقابلہ کیا یزیدی لشکر وہاں کامیاب نہ ہو سکا مگر یزیدی لشکر نے محاصرہ کر لیا حرم شریف کا اور حضرت عبداللہ بن زبیر سب لوگوں کے ساتھ حرم شریف کے اندر تھے اور ڈھٹے ہوئے تھے یزیدی لشکر نے پھر کیا کہ حرم شریف پر سنگ باری کی پتھر پھینکنے کا ایک آلہ ہوتا ہے جس کو منجنیق کہتی ہے منجنیق اس آلے سے بیت اللہ شریف پر اتنے پتھر برسائے کہ حرم شریف کے ارد گرد میں سب بھر گیا مطاف جہاں لوگ تواب کرتے ہیں وہ جگہ ساری پتھروں سے بھر گئی اور جب زور زور سے پتھر آ کر کعبے کی دیواروں سے ٹکرائے تو پتھروں کے ٹکرانے سے آگ نکلی وہ جو آگ نکلی وہ بیت اللہ کے گناف کو لگ گئی اور بیت اللہ کا گناف جلنے لگا اس وقت بیت اللہ شریف کی چھت جو تھی وہ نکڑیوں کی تھی تو وہ آگ ان نکڑیوں کو بھی لگ گئی نتیجہ یہ نکلا کہ بیت اللہ شریف کی چھت بھی جل گئی اور بیت اللہ شریف کا گناہ بھی جل گئے اسی چھت کے اندر وہ سینگ بھی دفن تھے جو حضرت اسمائیل کے خدیئے ویڈیو میں جنت سے دمبا آیا تھا اس دمبے کے سینگ بھی اسی چھت میں دفن کیے ہوئے تھے وہ بھی اس آگ میں جل گئے جس دن بیت اللہ شریف کو آگ لگی اللہ کی قدرت دیکھو کہ یدید ایک بڑی محلک اور خطرناک بیماری میں مطلع ہو کر دمشق میں مر گیا جس دن بیت اللہ شریف کو آگ لگی اسی دن یدید کی ہلاکت ہو گئی وہ مر گیا جب اس کی مات کی خبر پہنچی تو یدیدی پھانچ کے پاؤں اٹھر گئے کہیں گے جب وہ امیری مر گیا ہے تو اب پتہ نہیں پیچھے کون کابل ہوا ہوگا اور کیا سسنہ ہوا ہے اور ہم یہاں معاصرہ کر کے کریں وہ بھی اللہ کے گھر بیت اللہ شریف کا تو کہیں چاروں طرح سے فوجیں ہم پر نہ چاڑ آئیں کہ لینے کے دینے پر جائیں انہوں نے اپری جان بچا کے بھاگنا غنیمت سمجھا جب یدیدی لشکر وہاں سے بھاگ گیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر کا اقتدار مکہ مکرنمہ پر قائم ہو گیا پھر اہل مکہ اور اہل مدینہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاں پر بیعت کی ادھر پیچھے کیا ہوا یدید کے مرنے کے بعد یدید کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا مابیہ اصغر وہ بہت نیک تھا بڑا پریزدار تھا لوگوں نے کہا کہ ہم تیرے حق پر بیعت کرتے اس نے کہا میں اس قابل نہیں کہ تم میرے حق پر بیعت کرو میرا باپ بھی خلیقہ بننے کے قابل نہیں تھا میرا باپ جو تھا اس نے زیادتی کی اس کا حق نہیں تھا کہ وہ خلیقہ بنے حق تھا امام اسہل کا تو میرے باپ نے امام اسہل کا حق دبایا اور ظلم سے ان کو صحیح کروایا اور میں پہلے ہی اپنے باپ کے انجام سے بڑا خائف ہوں جو ہوگا اس کے ساتھ ہو جائے گا لیکن میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ تم لوگ میری بیعت کرو اگر تم نے بیعت کرنی ہے تو جا کے امام جین العابدین کی کرو لوگ اس کے پیچھے پر گئے وہ گھر سے ہی نہیں نکلتے تھے چنانچہ اتفاق سے وہ بیمار ہو گئے اور چالیس روز کے بعد ان کی وفاعت ہو گئی اللہ تعالیٰ بڑا پہلے آگے لوگوں کے بھر بد اور بدوں کے گھر میں نیک بیدا کر دیتا ہے اب جس وقت یزید کا بیدا بھی انتقال کر گیا تو دمشق اور شام میں ایسا ہی حال تھا مرغان نے اس حال سے فائدہ اٹھا کے اپنی عمارت کا اعلان کر دیا ادھر سے ابن زیاد بھی کوفے سے بھاگ کر اس کے ساتھ جا ملا تھا تو دمشق اور شام میں مرغان نے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا اور لوگوں نے اس کو تسلیم کر لیا یہ ابن زیاد جو تھا یہ اس کا وزیر آزم بن گیا اب مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کر تو حضرت عبداللہ بن زبیر کی حکومت تھی مصر و شام کر مرغان کی حکومت تھی کوفہ خالی تھا تو کوفہ میں مختار بن عبیدہ سکتی جس کے گھر میں حضرت مسلم پہلے جا کے اترے تھے اس نے دیکھا کہ اب مکہ بڑا غریمت ہے تو اس نے لوگوں سے کہا لوگوں ہم نے امام حسین کو بلایا تھا اور ہم نے بے وفائی کی اور نتیجہ ہمارے سامنے آ گیا اب دیکھو میں امام حسین کے خون کا بدلہ لینا چاہتا ہوں تو تم لوگ میرا ساتھ ہو اس نے گرمہ گرم تقریریں کر کے اہلِ کنزہ میں ایک جوش بھر دیا اور سب لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا یہاں تک کہ مضافعات کے لوگ بھی آ کر اس کے جنبے پر جمع ہونے شروع ہو گئے یہاں تک کہ اس نے تقریباً ستر ہزار افراد اپنے ساتھ ملا لیے اور وہ ان سب کا سردار بن کے بہت گیا لوگوں نے بتانا شروع کیا اور اس نے مارنا شروع کیا یہاں تک کہ جو لوگ دور دور جا کر آداد ہو چکے تھے وہ دستے لے کر وہاں کونچا اور ان کو گھروں سے نکال نکال کے مارا جتنے مقابلے میں آئے تھے نہ کر بلا میں ان میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑا بلکہ جتنے خوش ہوئے تھے اس کا اعلان تھا کہ مجھے اس سخص کی بھی خبر تو جو امام حسین کی شعادت سے خوش ہویا تھا تو بعد لوگوں نے یوں ہی اپنے دشمنوں کے نام بکانے شروع کر دیا مگر اس نے چھوڑا نہیں کسی کو چنانچہ علماء نے لکھا کہ اس نے اس قدر قتل کیے آدمی کہ بعضوں نے تو چالیس ہزار کے قریب لکھا ہے اور بعضوں نے ستر ہزار کے قریب لکھا مختار نے جناب چن چن کے مارے کسی کو بھی چھوڑا اب یہ ابن زیاد کے خون کا پیاسا تھا کہ میں ابن زیاد کا خون ضرور بھاؤں گا جس نے یہ سب کچھ کر آیا تو اس نے ابن زیاد کو پیغام بھیجا کہ اب تو وہاں تمشک میں جا کر بیٹھ گیا ہے اب آنا میرے مقابلے میں میدان میں چن چن کے ختم کر دیا اور جب تک تیرا خون نہیں بہوں گا میں چین سے نہیں بہتوں گا ابن زیاد تو بھی بڑا غصہ آیا اس نے بھی نشکر اکٹھا کیا اور وہ اس کے مقابلے میں آ گیا ادھر سے مختار نشکر لے کر نکلا اور ادھر سے ابن زیاد نکلا دونوں کا مقابلہ ہوا بڑے زور کا مقابلہ ہوا آخر ابن زیاد کو شکشت ہوئی اور مختار تو خطہ ابن زیاد کے دن سے ساتھی بھی مارے گئے کچھ بھاگ گئے کچھ فکڑے گئے اور ابن زیاد بھی فکڑا گیا مختار نے حکم دیا کہ اس کو کووے میں لے کر چلو چنانچہ کووے میں لے کر آئے اور کووے میں لاکر بڑی بے دردی کے ساتھ مختار نے اس کو مارا اور مارنے کے بعد حکم دیا کہ اس کا سر اسی تشت میں رکھے میرے سامنے پیش کرو جس تشت میں حسین کا سر اس کے سامنے پیش کیا گیا تھا چنانچہ اتفاق دیکھئے کہ محرم کی دسلی تعریف ہوئی چھے سال کے بعد مختار کے سامنے ابن زیاد کا سر اسی تشت میں رکھ کر پیش کیا گیا اور اس نے کووے والوں کو بتایا کووے والوں دے لو میں نے تمام دشمنوں کو مار دیا اور یہی وہ ابن زیاد ظالم تھا جس کے سامنے حسین بن علی کا سر پیش کیا گیا تھا اور آج تم اس کا سر میرے سامنے دیکھ رہے اب تو جناب لوگ اس کی تعریف کرنے لگے کہ بھئی مختار تو نے وہ کام کیا ہے جو کسی نے نہیں کیا بلا شبہ تو نے آل رسول پر جو ظلم ہوا تھا اس کا بدلہ لے لیا ہے اب جناب یہ اس قسم کی باتیں کرنے لگا کہ آہستہ آہستہ اس مختار نے نبوت کا دعویٰ کر دیا کہیں گا لو مجھ پر وہی آتی ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں وہ جتنی نیکی کی تھی ساری ختم کر دی جس وقت اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنے بھائی مصب بن زبیر کو لشکر جرار دے کر اس مختار کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا یہ حضرت مصب بن زبیر وہ ہیں جن کی شادی پھر حضرت سکینہ سے ہوئی یہ امام اسحر کے داماد ہیں اور حضرت سکینہ کے سوہر ہیں اور عبداللہ بن زبیر کے بھائی ہیں یہ لشکر جرار لے کر آئے حضرت مصب بن زبیر اور مختار کے درمیان مقابلہ ہوا مختار کو شکست ہوئی اور حضرت مصب کو فتح حاصل ہوئی چنانچہ اسی دارو نمارت کے اندر اسی تشت میں مختار کا سر مصب بن زبیر کے سامنے پیش کی آگیا اور مصب نے لوگوں کو بتایا کہ دیکھ لو یہ مختار کا سر آج تم میرے سامنے دیکھ رہے ہو اب حضرت عبداللہ بن زبیر کی حکومت مکہ مکرمہ پر مدینہ منورہ پر اور پورے عراق پر بھی ہو گئی سارے چاروں طرف ہو گئی آگے تاریخ کا ایک بڑا لمبا دور ہے میں نے مختصر طور پر امام علی مقام کی شہادت کے بعد کے واقعات آپ حضرات کے سامنے پیش کیے ہیں